اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد وعلا آل محمد وآصحاب محمد وآزوال محمد وآمت محمد اجمعین الى يوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحاب محمد اجمعین الى يوم الدین الحمدللہ آج بیس نومبر دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر سکسٹی نائن منعقد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس ریال ٹائم آ چکے ہیں لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے دو ایسی شخصیات ہیں جن کے ڈیتھ کسی ویک میں ہوئی اس میں ایک تو ہمارے ساجد حسین برد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہماری اکیڈمی کی ساری سیکیورٹی کو دیکھتے تھے فورٹی سکس ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے انہیں نیک کاموں کا عجر ادا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر عجر عظیم ادا فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اب ظاہر ہے کہ اس ٹاپک کو بار بار ڈسکس کرنا میرے لئے تو بہت زیادہ تکلیف دے لائف سیشن کے دوران اس کے اوپر میں گفتو کر چکا ہوں جو ہمارے شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی بھی ہے اس میں ان کے وفات سے ایک دن پہلے کی ویڈیو بھی ہے پلس جنازے کی ویڈیو بھی اور جو میت کا آخری دیدار کیا جاتا ہے اس کی ویڈیو بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا مفتی تکی عثمانی صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی بھی فوت ہوئے ہیں مفتی رفی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرمائے انہیں نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر عجر عظیم عطا فرمائے میں مفتی رفی عثمانی صاحب کو اتنا زیادہ تو جانتا نہیں ہوں میں نے ان کی کتابیں بھی نہیں پڑی چونکہ مفتی تکی عثمانی صاحب ایک ڈومینٹ پرسنیلٹی ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کی شخصیت اس طرح عوامی سطح کے اوپر زیادہ نمائی نہیں ہو سکی لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے ان کا جو کونسپٹ ہے وہ بڑا کلیر تھا ان کی چند ایک ویڈیوز میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس آج نہیں آٹھ سے تقریباً دو تین سال پہلے دیکھے تھے جس میں وہ اتحاد امت کے اوپر بات کر رہے تھے اور میں نے تو یعنی وہ پہلا ڈیکریڈ دیوبندی عالم دیکھا ہے کہ جو ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہے ورنہ یہ بات جو بھی کرتا ہے اسے دیوبند کی اپنی جو نان سٹیٹ ایکٹر جماتے ہیں ان سے کفر کے فتوے سننے کو ملتے ہیں تھمکیاں سننے کو ملتی ہیں اور بارہا مختلف ویڈیوز میں انہوں نے اتحاد امت کے حوالے سے بات کی ہے اور یہ ان کا موقع تھا کہ ہمیں سننی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر مسلمان کہلانا چاہیے باقی جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے میں دیا تھا اور جتنے جہاج پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے آدھیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قنار دینے میں سننی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس بنانے اسلام اس کے اُس کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سننی فتحادات ہو گئے زیاوزہ صاحب کا تمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا لیکن انہوں نے شیعہ سننی جگڑے پر کر دیئے اس میں غیر مسلم ممارک بھی شریف ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فتحادات پھیلا دیئے سننی فتحادات ہو گئے اس سے بچیں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا خرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے اس سے بچنے کا احتمام کریں اسی وجہ سے بعض لوگ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگاتے تھے شاید وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں یہ تو ایک بڑی عدوی گالی ہے نا لوگوں کو دینے کے لیے پاکستان میں دو بڑی گالییں بکتی ہیں ایک ایجنسیوں کا بندہ دوسرا قادیانی اور تیسرا الزام ایسا ہے جو کسی بھی وقت کسی کے اوپر لگایا جا سکتا ہے وہ ہے گستاخ ہونے کا فتوہ بس گستاخ کا لفظ بولنے آگے جو مردی آپ لگائیں جس کا دل ہے وہ گستاخ رسول کہہ دے جس کا دل ہے وہ گستاخ صحابہ کہہ دے کسی کو جس کا دل ہے وہ گستاخ اولیاء کہہ دے گستاخ اہل بیعت کہہ دے سوائے یہ کہ اللہ کا گستاخ کوئی نہیں ہوتا میں نے آج تک کوئی گستاخ اللہ نہیں سنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرقوں کی کوئی جذباتی ہمدردی نہیں ہے جو شخصیات کے ساتھ ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ کو اللہ کا گستاخ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملے گی اور یہ بہت بڑا علمی ہے حالانکہ ہماری محبت محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں نبیوں سے بھی جو ہماری محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیمیاں امت کی مائیں ہیں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رسول اللہ کا حق ہم پہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہے لیکن نبی الاسلام سے بھی جو ہماری محبت اور عقیدت ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے المستدرگ لی الحاکم میں بھی ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام زہبی نے موافقت کی شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی تحکیم میں اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البعیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے یعنی چین یہ چلتی ہے کہ آپ نے اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس کے پیغمبروں سے اس کے پیغمبر کے اہل البعیت سے اس کے پیغمبر کے اصحاب سے محبت کرنی ہے اور باقی جو بزرگ بابے ہیں علماء ہیں جتنے بھی آپ آگے چیزیں جوڑ لیں وہ تو سارے بعد میں آتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول پیچھے رہ جاتے ہیں اور لوگ بزرگوں کے ساتھ بابوں کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں اور دوستی اور دشمنی کا میار رکھتے ہیں یعنی بالکل اُلڑ چل رہے ہیں اور بعض لوگ تو ویڈیوز میں آ کے بانگے دول یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں تو ان کی وجہ سے مانتے ہیں ہاں یہ تو اعلانی ہیں وہ کہتے ہیں اور اس فتنے کا بانی جو ہے نا وہ شیخ عمد سرندی ہے جسے دیوبان بریلوی اور ایون اہلی حدیث بھی اپنی اگنورنس کی وجہ سے بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں شیخ عمد سرندی دس سو چونتیس حجری میں فوت ہوئے ہیں انہیں مجدد الفثانی یعنی اگلے آنے والے ہزار سال کا مجدد کہا جاتا ہے اور جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجدد تو سو سال کا ہوتا ہے جو ابودعوت کے اندر حدیث ہے اور المستدرق لحاکے میں حدیث موجود ہے مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالی اس امت میں ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دینی معاملات میں تجدیدی کام کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ نیا دین لے آئے گا مراد یہ کہ جو وقت کے تھپیڑوں کی وجہ سے ایک سو سال کے اندر ڈیوییشن آ جاتی ہے تو وہ شخص آ کے ان سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا اور اس میں بس دو ہی مجدد ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے ایک پہلا اور ایک آخری بیچ میں جو ہے وہ اختلاف ہے اور اب تو اختلاف اس لیول کا ہے کہ ہر فرقے کا اپنا مجدد علاق ہے آپ بریلویوں سے پوچھیں تو وہ آمزہ بریلوی صاحب کو مجدد کہہ دیں گے اور دوبندیوں سے پوچھیں تو وہ اشریتھانوی صاحب کو کہہ دیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے ان سے بڑے گمرائی کوئی نہیں ہے اس صدی میں پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 101 ہجری 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی وہ مشکل ان کی 38 سال عمر تھی اس وقت اور انہیں زہر دے کے قتل کیا گیا ان کے بارے میں سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں کہ وہ پہلی صدی کے مجدد ہیں اس لیے کہ جو کارنامہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جس کے حوالے سے سنی اور شیعہ دونوں ایفیکٹی تھے یعنی بنو امیہ نے جو کچھ کیا تھا ان کی گندگی کو انہوں نے صاف کیا اب دیکھیں اہل سنت کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کو مجدد تو بتایا جاتا ہے لیکن یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے کام انہوں نے یہی کیا ہے کہ ساٹھ سال سے جو ممروں پر مولا علیہ السلام پر لانت ہو رہی تھی اہل البیت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور بنو امیہ نے مال کے اعتبار سے زمینوں کے اعتبار سے باقی امت کا استحصال کیا تھا وہ انہوں نے سب کچھ ریورز کیا ایون انہوں نے اپنی جو بیوی تھی اس کے بھی سارے زیورات بیت المال میں جمع کروا ہے کیونکہ وہ بیٹی تھی عبد الملک بن مروان کی جو مروان کا بیٹا تھا مروان بھی آپ کو پتا ہے حکمران بنا بنو امیہ کا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان اور پھر عبد الملک بن مروان کے چار بیٹے جو ہیں وہ بنو امیہ کے حکمران بنے ہیں اور یہ چار بیٹوں کی سسٹر تھی ان کی بیوی فاطمہ اس کا نام تھا شاید کوئی نام کی کوئی برکت تھی وہ بھی بڑی نیک عورت تھی فاطمہ بنت عبد الملک اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس صدر پاورفل لیڈی کوئی نہیں آئی ہے کہ جس کا باپ تین بریازموں کا حکمران جس کا خامن تین بریازموں کا حکمران جس کے چار بھائی یکے با دیگرے بنو امیہ کے حکمران یعنی دنیاوی طور پر ایک پاورفل خاتون تو انہوں نے بھی اپنے خامن کا ساتھ دیا الحمدللہ ہر اعتبار سے برحل یہ پہلے مجدد اور آخری مجدد سیدنا امام محمد بن عبداللال مہدی جنہوں نے ابھی آنا ہے بس یہ دو مجدد ہیں جن کے اوپر متفق ہے باقی تو ہر فرقے کے اور تمام بزرگوں کے جو کلٹ بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے اپنے مجددین ہیں تو بات میں یہاں سے شروع کی تھی کہ سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے جو ایک بڑی درار ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حوصلہ کیا ہے کہ وہ اتحاد امت کے پر بات کریں ان میں سے ایک مفتی رفی عثمانی صاحب ہی تھے رحمہ اللہ تعالی اور شیخ عمد سرندی کی بات بیچ میں ہی رہ گی انہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ چیز لکھی اور بڑے لوگوں نے کوٹ بھی کیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں بلکہ اللہ کو مانتا اس لیے ہوں کہ وہ رسول اللہ کا رب ہے نا حضو باللہ یہ کون سا کی دائیار کیا رسول اللہ کے دنیا میں مبوس ہونے سے پہلے اللہ لوگوں کا رب نہیں تھا یا ایون مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کیا اللہ تعالی اپنی شان کے لائق ایگزسٹ نہیں کرتا تھا قرآن تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بے شک یہ تو اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا من انفسہم جو ان کی اپنی جانوں میں سے ان کی سپیشی میں سے ان کے خاندان قریش میں سے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے اللہ ہو کی ضربیں لگا کے نہیں اور نفس کا ذکر کر کے نہیں بلکہ قرآن کے ذریعے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں تھے تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ میرا حسان ہے رسول اللہ کا تم میں آنا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا حسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعرف کروایا اندازہ کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر جب وہ خندق خودی چھا رہی تھی تو نبی الاسلام وہ کچھ اشار پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام اور اس موقع پہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی یعنی رسول اللہ اپنی ہدایت کو بھی اللہ کی طرف منصوب کر رہے قرآن میں ہے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا پچھا دیو میں نے اس آیت کے اوپر بھی ڈسکیشن کی تھی کہ یہ جو اہلِ حدیث اور دیوبان نے ترجمہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو نواقف پایا یا گمراہ پایا اور ہدایت دینا اعوذ باللہ یہاں دعال کا معنی ہے کسی کی محبت میں ڈوب کر اسے تلاش کرنا جسنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ بے شک ہمارے اببہ جو ہیں وہ تو ڈوب چکے ہیں یوسف کی محبت کے اندر وہ اپنے اببہ کو گمراہ نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ وہ بیٹے ان کے مسلمان تھے اور صحابی تھے اور والد بھی ان کا پیغمبر تھا کوئی عام پیغمبر کا ماننے والا صحابی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پیغمبر جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے تو جو بیٹے ہوں انہوں نے کیسے کہنا تھا بے شک ہمارے اببہ یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں سراحتن ڈوب چکے ہیں تو دوال کے دو مانے ہیں ایک ہے گمراہ ہونا اور ایک ہے کسی کی محبت کے اندر ڈوب جانا وارفتگی کا ورڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں شستہ اردو کے اندر یہ بھی دوال اور یہی ترجمہ پہ ہم رو کے کیس میں بندا ہے قرآن میں واضح ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں وہاں پہ بھی مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وہ دوال کا لفظ ہی آیا ہے غیر المغضوب علیہم مَلَضَّالِّين اس کیس میں دوال کا مطلب گمراہی ہے سیچویشن سے فرق پڑتا ہے وَلَدُ الْحَرَامِ کا مطلب اور ہے آؤٹ اف ویڈ لاغ پیدا ہونا مسجد الحرام حرمت والی جگہ دیکھیں لفظ ایک ہی حرام ہے دو مختلف جگہ مختلف مانے دیتے ہیں لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سیکھنی پڑے گی وہ کانٹیکس ہی بتا دے گا آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو نا ایک عام جاہل آدمی کو بھی بتائیں نا کہ وَلَدُ الْحَرَامِ اور مَسْجِدُ الْحَرَامِ تو وہ آپ کو اپنے ذہن سے کچھ نہ کچھ اس کا مانا بتا دے گا یعنی یہ باتیں بتا کے علماء پتہ کہتے ہیں اور بھی بڑی مشکل ہے جی ڈریکٹ نہیں پڑھنا چاہتا تک ہونا جی ایک لفظ دے کنے مطلب ہونے نے اور ہم یہ باتیں بتا کے کہتے ہیں کہ کومن سینس ہے کہ وَلَدُ الْحَرَامِ اور مَسْجِدُ الْحَرَامِ میں حرام کا جو لفظ ہے وہ اپنے کانٹیکس کے اعتبار سے مختلف مانا دے رہا ہے اس میں پٹ شاپا کون سے ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑے مطلب ہونے نے اور جتنے بھی مرضی مطلب ہوں وہ کانٹیکس بتا دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کیلئے کونسی راکٹ سائنس ہے یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں اس کا یہ مانا نکلتا ہے ہمیشہ روند ڈالنی ایسی باتیں کرنی کہ لوگ قرآن ڈریکٹ نہ پڑھ لیں حدیث ڈریکٹ نہ پڑھ لیں اور پھر مثالیں دینی کہ جی وہ جی فلاں بھی بڑا پڑھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے علماء پاگل ہیں جن جن کو مفتی آزم ڈیکلیئر کیا ہے ان کو کہا گروھ پاگلے آزم کیونکہ تم خود کہتے ہو سب زیادہ پڑھ لکھے لوگ یہ ہیں تو پھر پاگل آزم ان کا نام رکھو نا اگر تم یہ کہتے ہو کہ علم حاصل کر کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے پاگل جو ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے تو ان کو پاگل کہا کرو وہ دوسروں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے اور علم کی تحقیر کریں گے علم کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے تظلیل کریں گے اور بسکلی اپنے لیے ذلت کمارے ہوتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے اور جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے وہ حق تک مہن جاتا ہے میں تو اس حوالے سے بالکل کلیر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے آسرہ نہیں چھوڑتا بشرت ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ نے حق حاصل کرنا ہے یہ پہلی اور آخری شرط یہ ہے ایک ہی شرط ہے کہ آپ سچائی کو پسند کرتے ہیں جب دل گوائی دیتا ہے تو اسے قبول کرتے ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے ویسے تو ہر انسان میں یہ ہے آپ نے جان بوجھ کے اسے دفنا دیا ہے تو سرکار پھر آپ رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی ابو جہلی رہیں گے رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی رسول اللہ کے حاشمی خاندان سے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ رشتہ داری ہوتے ہوئے چچا ہوتے ہوئے ابو لا بھی رہیں گے اور اگر آپ کے اندر تڑپ موجود ہے تو آپ یمن میں ہوں گے وہ ایسے کرنی بن جائیں گے ٹھیک ہے آپ فارس کے رہنے والے ہوں گے کتنے مذاہب سے ہوتے ہوئے الٹی میٹلی مکہ پہنچ کے تو سلمان فارسی بن جائیں گے غلام ہوتے ہوئے سیدہ سمیہ اور سیدونا یاسر اور ان کے بیٹے امار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین ایمان آپ کا مقدر ہو جائے گا آپ کتنے اللہ کے لئے مخلص ہیں آئے بھی آپ لوگ یہ میرے پچھلے دنوں میں ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ تو میں نے بتایا آپ ٹیسٹر لگا لیں آپ کو پتا چل جائے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کسی کو بات سمجھ نہیں آئی ہے اس کا تو مذہب ہے اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو it means اللہ تعالی نے اسے اتنا نا اہل بنایا ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اسے جھنم میں پھینکے نہیں آپ جاہل سے جاہل بریلوی لیں جس کے بارے میں آپ کا کلیم ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے اسے آپ ذرا پوچھیں کہ یہ اشربی تھانوی رسول اللہ جو ہے وہ کہے گا کافر ہیں اور اسے پتا بھی ہوگا پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں اور ساتھ ہی چشتی رسول اللہ کا پوچھیں تو اس کے دماغ میں یہ بات خود بخود اس کے ڈیٹے میں سے آ جائے گی یہ تو یہ مارے پیچھے آنے لگا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بھونگے ہیں پاگل ہیں تو کہے گا جیے تو منو کو پتا نہیں لکھیا بھی آیا کہ نہیں تو آئی بھی کر اچھا اس ساری جاتے تو دوسرا لکھیا پڑھے آسی خود اشربی رسول اللہ ہمارے وہ سٹوڈنٹس کے ماں باپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ پاگل تھے تم لوگوں نے نیا طریقہ نکال لیا ہے یہ کہاں لکھاو ہے تو میں اپنے سٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھو کہ تم جس دین کے اوپر چال رہے ہو یہ کہیں لکھاو ہے پڑھا تھا اپنا تو بغیر لکھے ہوئے پڑھ کے ہی عمل کر رہے ہو نسل در نسل اور ہم سے کہہ رہے ہو لکھاو ہے دکھاؤ چلو ہم دکھا بھی دیرتے ہیں ہم تو دکھا دیں گے اور تمہارے پاس قیامت تک ٹائم ہے تم دکھا نہیں سکو گے پھر کیا نکلے گا اس میں سے اس کے بعد یہ نکلے گا دشمنی غصہ دل کا غم اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے وہ تو علماء یہود میں بھی اللہ نے کہا کہ ان کے جو سینے ہیں جو جبان سے بولتے ہیں اس سے زیادہ ان کے سینوں کے اندر غم ہے اس بات کا کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ بنو اسمایل میں کیوں آ گئے ہیں بنو اسرائیل کو چھوڑ کے تو دل کے غم کا تو کوئی علاج نہیں ہے اگر کسی کو یہ غم لگ گیا نا کہ میرا فرقہ کو غلط نکلایا تو بجائے اس کے اوپر رونا رونے کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ فرقہ غلط نکلا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے بچا لیا اس چیز کی خوشی آپ کے اس غم پر بھاری ہونی چاہیے بجائے یہ ہے کہ آپ روگ لگا کے بیٹھے یہ اکثر لوگ یہی روگ لگا کے بیٹھے اببا جی بھی ساڑی تا مطلب ہے وہ تے تحجد گزار سن صرف تو آڈائی اببا تحجد گزار سن دیوبندیوں کے اببے تحجد گزار نہیں ہے شیعہ کے اببے تحجد گزار نہیں ہے قادیانیوں کے اببے تحجد گزار نہیں ہے تو بریلویوں کے اببے بھی اگر تحجد گزار ہیں تو اس سے کیا فرق پڑا کیا یہ کرائٹیریہ ہے کرائٹیریہ ہے علم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزوں کو ماننا اگر آپ نے کرائٹیریہ یہ رکھنا ہے کہ میری جذباتی ایفلیشن ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں میرے بھائی وہ تو پھر آپ پوری زندگی اسی طرح سرگردہ رہیں گے لہٰذا میں بالکل اس ڈاکٹرین کو نہیں مانتا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا وہ بچارے اتنے اگنورنٹ ہیں نہیں جب آپ نے بتا دیا ان کی بوتھیاں آپ کو بتائیں گی وہ جو مکاری اپنے چہرے سے کر رہے ہوں گے وہ آپ کو مکاری بتا رہی ہوگی کہ اس کو سمجھ آگیا ہوئے صرف یہ ٹیک چالیاں کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کا اببہ ہو یا آپ کا دوست ہو اس کی مکاری آپ کو نظر آئے گی کہ یہ مکاری کر رہا ہے اس وقت تو وہ مکاری اپنے ساتھی کر رہا ہے ہماری بلا سیڈی پوری دنیا جہنم میں چلی جائے کسی کے جہنم میں جانے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا بیوی بچوں سے بھاگے گا اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے میرے بچے میری بیوی سب کچھ لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے اس سے سخت جملہ کوئی ہو سکتا تھا وہ بیوی بچے جن کے پیچھے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے پارہ نمبر تیس کھولیں تو یہی سارا ٹاپک ہے سورہ عباس کے اندر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے تمام رشتہ دار قربان کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا بیوی بچے دے کے کہے گا کہ یا اللہ مجھے چھوڑ دے تو یہی بات اگر میں دنیا میں کروں کہ بھاڑ میں گئے ماں باپ بیوی بچے رشتہ دار ہر شخص کو پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے تو اس کی اوپر برا ماننے والی کوئی بات ہے اور اگر کوئی برا مان رہے نا تو یہ وہی بندہ ہوگا جو قیامت والے دن انہی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کو فیدیہ کے طور پر دے کے کہہ رہا ہوگا مجھے چھوڑ لہٰذا اس کے بیوی بچے بھی اس سے اوشیار رہے ہیں کہ اس نے تو تمہیں بیچ کے اپنی جنت پکی کرنی ہے بھاڑ میں گیا تمہارا اببہ خامد گیا بھاڑ میں بچے کے بھاڑ میں تم قرآن و سنت کو دیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو ورنہ قیامت والے دن انہی نشتہ داروں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے قربانی کا بکرا بنا کے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس دن آنے سے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شیعہ ہی کوئی نہیں یہ ایک جملہ یہ جسے نبی الاسلام وہ رجز پڑھتے تھے انا النبی لا قذب انا نبی عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی عبد المطلب ظاہر ہے وہ مکہ کے سردار تھے اور پھر عبد المطلب وہ شخصیت تھے جنہوں نے عبرہ سے کہا تھا کہ میرے اُڑ تو واپس کرنا کعبہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا پھر رسول اللہ کو جچتا ہے کہ اپنے اس دادا کے اوپر فخر کریں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میرا رب پہ ایسا یقین ہے میں اس عبد المطلب کا پوتا ہوں کہ جس نے عبرہ سے کہا تھا کہ میرے اُڑ تو مجھے واپس کر کعبے کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا کیونکہ دنیا کو تو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے دنیا میں تو آپ نے اپنے لئے افرٹ پٹ کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھائی اور وہ ایسی حفاظت کی الحمدللہ کہ اس سال کو یادگار اللہ نے بنایا کیونکہ اس سال پھر رسول اللہ کی پیدائش ہوئی اور عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو سن کے اعتبار سے یاد نہیں رکھتے تھے بلکہ ایونٹس کے اعتبار سے یاد رکھتے تھے کہ یہ شخص فلاں موقع پہ پیدا ہوا اسے کہا جاتا تھا عام الفیل ہاتھیوں والا سال جس سال ہاتھی ہلاک ہوئے تھے تو نبی الاسلام عام الفیل والے سال پیدا ہوئے فائیو سیمنٹی ون عیسوی یہ تو ہم نے پھر بعد میں کلیگلیشن کی ہے نا عیسوی تو ان کے ہاں رائے جی نہیں تھی ظاہر ہے عرب کے لوگوں کے اوپر تو اس سرزمین پہ تو رومنس کی حکومت نہیں تھی ان کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ پرشینز کے ساتھ پڑھتا تھا اور وہ بھی لوٹ مار کی حد تک تھا کفزہ نہیں تھا پرشینز کا بھی عرب کی سرزمین کے اوپر یہ انڈیپینڈنٹ تھے قبائلی تھے ظاہر ہے ان کو کس طریقے سے وہ اپنے انڈر کر سکتے تھے جس طرح اب افغانستان کے اوپر آگے کوئی حکومت کرے تو وہ اپنی بیڑا غرق کرے گا نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے نہیں ہیں اور باہر کی حکومت کو کیا رونے قبول کرنا ہے توائف الولو کی یعنی آپ نے موڈرن دور میں اگر عرب کو سمجھنا ہے تو آپ یہ افغانستان کو دیکھ لیں اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ایسا بھیجا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اور دنیا کی دونوں سوپر پاورز اولٹوا دی ہیں رومنز کو اور پرشینز کو تو یہ بہت غیر معمولی کام ہوا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وہ سال اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے دو تین ہفتے پہلے اسے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کی ہے ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی اور وہ انگلیس میں بھی آ چکی بھی ہے اور اردو زبان میں چاندے کلپس پہلے آئے تھے اب پوری آگئی ہے ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں کیونکہ ابھی تازہ تازہ اپلوڈ ہوئی ہے تو وہ یوٹیوب کی نا سجیشن میں آ رہی تھی اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات پھر آپ کا بچپن کا پورشن جو ہے نا وہ فلم آیا ہے جو یعنی مختلف قسم کے موڑزات ہوئے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت غیر معمولی اس میں جو ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ انہوں نے سین فلم آیا ہے کمال آپ کو اس جگہ پہنچا دیا یہی تو ٹیکنالوجی کی برکت ہے آج کا لیٹسٹ کہ وہ اس طریقے سے آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں اور یعنی میں سمجھتا ہوں موڈرن ایج میں لوگوں تک بات پہنچانے کی ایک اچھی کوشش ہے وہ جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو کوئی ڈاکومنٹری آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اسے ایک دفعہ ضرور اپنے پلیٹ فارم سے ڈسکس کروں اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت تو ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی فلمیں یا سٹیج ڈرامیں دیکھ کے رات کو سوتی ہے تو ایک دن یہ بھی ایفرٹ پوٹ کر کے اس کو بھی ذرا دیکھ لے کم از کم اسلام کا تو تعرف اسے ہو بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے ان تمام واقعات کو فلم آیا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کس سرزمین کے اندر کس طرح کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کر کے اور کتنا غیر معمولی انقلاب بھرپا کیا اگر اللہ کے محبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونان میں پیدا ہوتے یا رومنز کے اندر پیدا ہوتے کسی محل کے اندر یا پرشینز کے کسی حکومتی خاندان میں پیدا ہوتے اور پھر وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آتے تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ سسٹم کی آؤٹپوٹ تھے لیکن عرب کے وہ گھوار لوگ جو پانی پینے اور پلانے کے اوپر کئی سال تک جنگ لڑے اور خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں اس طرح کے گھوار لوگوں میں اور انپڑ امی انہیں امی کہا جاتا تھا جاہل نہ کسی پیغمبر سے واقف نہ کسی شریعت سے واقف ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر وہ جانتے تھے پیغمبر کے طور پر نہیں کیونکہ ظاہرہ حضرت عبرہیم ہی ان کے پرک تھے نا اباؤ جداد یعنی حضرت عبرہیم علیہ السلام نے یہ آکے شہر مکہ آباد کیا تھا جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے وہ ایک ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں عبدالقادر جرانی کی اولاد میں سے ہوں تو بس وہ اولاد ہونے کے اعتبار سے ہی لوگ اپنے آپ کو منصوب کر رہے تھے باقی وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں چل رہے تھے اکہ دکہ لوگ ہوں گے موحدین باقی تو مجارٹی جو ہے وہ بدپرستی میں انوال تھی خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے ظاہر ہے وہ نسل در نسل چل رہا تھا تواف کعبہ حج بھی ہوتا تھا لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے تین سو ساٹھ بدھ رکھے ہوئے تھے اچھا اللہ کے نام سے بھی واقف تھے یہاں پہ سب کونٹیننٹ میں شہور ہے کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے جناب اللہ کو مانتے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام اور کسی حد تک بعض لوگوں میں توحید بھی تھی عبداللہ نام اس لیے رکھا ہے نا اللہ کا کونسیفٹ تھا ہاں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی ہیں سب آرڈینیٹس ہیں اس کے چھوٹے آلیہ ہیں وہ بڑا آلیہ ہے یہ چھوٹے آلیہ ہیں اس لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیحہ کے الفاظ آئے ہیں لبائک اللہمہ لبائک تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرہ کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تُو نے اپنا شریک بنایا ہے اور اس کا مالک بھی تُو ہے ہوئی گال جڑی ایتھے کرتے ہیں بزرگانے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی ہاں سرکار تو اڑے وڑے بھی یہی کہہ نیسن کہ لات عزا منات کے بیچے بھی اللہ ہی ہے سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹینٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرقین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگ کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بت پرستی کریں کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے سورة المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و اسمان کا مالک کون ہے یہ کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے یہ کہیں گے اللہ کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں تو اینڈ پر اللہ طرف ہم آتے ہیں اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے پھر کہاں اوندہ مو گرتے ہو اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا اور وہ بھی یہ کہتے تھے پچھے اللہ ہی ہے ہاں ایک آپ ڈیفرنس کہہ سکتے تھا جس طرح میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ اور عشری رسول اللہ والے فتوے سے اس لیے بچ گئے آپ لوگوں کے فتوے سے میرے سے تو نہیں بچیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہا صرف کلمہ پڑھایا اور کہا میں کیا ہوں ایک کمینہ غلام ہو واقعی کمینہ ہی نکلے ہیں کمینہ غلام ہو اینڈ پہ یہ کہہ دیا غلامت کا دیانی دجال سے غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ لیا مشرقین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلحہ ہیں چھوٹے خدا ہیں اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلحہ انہوں نے ان چھوٹے آلحہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑھے ہوئے لیکن ان کو آلحہ نہیں کہتے یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے بندہ ہی نہیں رہا پیچھے دے اللہ ہی ہے یہ جو بندہ کہہ کہنا یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ بزرگ کہہ کے اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اور امتی نبی کہنے والے کفر کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں یہ جو ہیں وہ دیکھیں کیسی کہنا کتے گیا دماغ میں رکھا ہے پتہ نہیں کتے کتے دماغ جانتا ہے دماغ اس لیے جاتا ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس فیلڈ میں افرٹ پٹ کی ہے میرے بھائی اپنا نبی کا درد ہے ہمارے سینے میں اس لیے تو ہم جو ہے وہ بھبانگے دھول کی نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں تو آپ بھی رسول اللہ کے لیے حمیت رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اندر بھی یہ حکمت آ جائے گی کہ یہ باتیں کہاں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں یہ عرب کی سرزمین کے اندر جہاں اس طرح کا سسٹم ہو ایک شخص پیدا ہو اور وہ بھی چالیس سال تک اس کی زندگی ایک ڈائنمک لائف ہو کوئی کسی پادری کی صحبت نہیں کسی مذہبی پرسنیلٹی کی صحبت نہیں کسی فلاسفر کی صحبت نہیں کسی شاعر کی صحبت نہیں بہاری مسلم میں آیا کہ میں بچپن میں چند دراہم کے اگینسٹ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکرییں چرائے کرتا تھا نبیل اسلام یہ کرتے تھے اور ظاہرہ اس زمانے میں مکہ کے سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بی لینیر ہوگا وہ ایک آنوری پوسٹ ہوتی تھی باقی محنت تو سب کو کرنی پڑتی تھی پیسہ بنو امیہ کے پاس تھا بنو عاشم جو ہے نا ہماری طرح درویش لوگ بس اللہ کے گھار کی خدمت کرنی اللہ اللہ کرنا اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حرم کی خدمت تھی پیسہ سارا بنو امیہ کے پاس اور یہ بنو حاشم اور بنو امیہ کی جو ایک تسل ہے وہ رسول اللہ کی بیسن سے پہلے کی تھی وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا امیہ جمیل بہت خوبصورت تھی مشہور تھا اس لئے اس کو اس کا نام ہی پڑ گیا تھا یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اس لئے جب نبی الاسلام پیدا ہوئے یہ خود تھی اس وقت بانج تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی ایک ان کے والد کی وجہ سے پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی بغز رکھتی تھی اور بغز کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائیبہ وہ عبدالمطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لئے وہاں پہ رواج تھا اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ بلانے دوں گی حالانکہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز تھے باہر لوگوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے لیکن یہاں پہ ان کے اندر ایسی نفرت تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسمت سیدہ حلیمہ سادیہ کے اسے میں رکھی ہوئی تھی اور وہ سین بھی انہوں نے فلم آیا ہے اس میں سیدہ حلیمہ سادیہ والا سلام اللہ علیہ یہ جو فلم ہے محمد یہ آپ اس کو ضرور اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے اس کو دیکھیں اور اس زمانے میں انہوں نے واقعی پہنچایا جس طرح عمر سیریز کا میں نے تعرف کروایا تھا دوہزار گیارہ بارہ میں اور اب یہ اگزیکٹلی دس سال کے بعد اچھا یہ فلم پہلے کی بنی رہی ہے لیکن یہ یوٹیوب پہ وہ نہیں ڈال رہے تھے میرے خیال ہے شاید وہ سینما وغیرہ میں چل رہی ہوگی تو کمائی کے چکر میں تھے اب انہوں نے خود یوٹیوب کے پر اس کو ڈال دیا ہے اور آپ یقین کریں انجوائی کریں گے اس کو جس طرح انہوں نے فلم آیا ہے بہترین انداز کے اندر اور جس طرح کریکٹرز نے وہ کردار ادا کیا ہے اس کے اندر اس میں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا میں نے وہ شروع کے میرے حالے چالیس پچاس منٹی دیکھے ہیں مجھے ٹائم نہیں اتنا ملا لیکن وہ جب سامنے آئی ہے تو میں ضرور اس طرح کی ہر چیز مجھے پھر اندازہ ہو اچھا ہے کہ اس کے وہ کلپ تھے جو پہلے چال رہے تھے مارکیٹ میں تو وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹلیسٹ آپ کو نبیل اسلام کی ان سرکمسٹانسز میں آئے وہ بھی اندازہ ہو جائے گا ایک سمجھ لیں صیرت و رسول ہی ہے نا جو پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہی ہے عمر سیریز میں تو نبیل اسلام کی بیست کے بعد کی زندگی کو فلم آیا انہوں نے حضرت عمر کو سینٹرڈ کر کے یا آپ سمجھ لیں بیست سے پہلے والی زندگی جو ہے نا وہ اس فلم کے اندر آ گئی اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں انگلیس سمجھتے ہیں اور انہیں اردو زبان سے نواقفیت ہے یا عربی سے یا فارسی سے ان کو بھی آپ وہ دے سکتے ہیں انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ اور میں رہا ہوں انگلیس میں اس کی ڈبنگ بھی ہو چکی بھی ہوگی انشاءاللہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات پوچھانے کا سلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد اجمعین الہیوم الدین آمین آجی اب یہ ریل ٹائم آپ کی جو پرچیاں ہی ہیں یہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں مسلم میں نماز جمع کرنے والی احادیث کے کانٹیکسٹ میں سارے آئم آربا کی رائے پڑی ہے جو جمع کے قائل ہیں وہ بھی کچھ شرائط بتاتے ہیں لیکن آپ یہ فہم بیان کرتے ہیں کسی بھی شرط کے بغیر جمع ہو سکتی ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی موقف بھی ایسا نہیں جو پہلے نہ رہا ہو تو برائے مربانی اہل سنت میں ان آئم آکا بتائیں جو آپ والا موقف رکھتے ہو جی میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام اگر ان سے بڑا کوئی امام ہے تو لے ہیں اور ٹائم کیامت تک ہے امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں ڈیڑھ دو سو سال بعد پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا بعد میں آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو تو مجھے بتائیں دنیا میں پندرہ سے بیس فیصد جو اہلِ تشیعہ ہیں کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آئمہ عربہ کی رائے کو یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے بیش کی ہے نا تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے تو میں تو اپنی دریل میں ابھی بھی کہا ہوں امت کی بات کی ہے نا امت میں آپ کے تو چار فرقے نہیں نا داخل صرف اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں میں نے یہ بات کلیر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے سنی غلط سمجھتے ہوں گے اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہلِ حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے دیوباند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوباند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہلِ حدیث غلط سمجھتے ہوں گے تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں آئمی ہیں ہم اسے مانتے ہیں ویسے تو میں نے کلیر کر دیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے وہ سنی نہیں تھے تو پھر تو اپنی قسمت نور ہو تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی وان سکس ٹو ایٹ سے لے کے وان سکس تھری سیمن تک یہ مسلسل دس احادیث ہیں جب عبداللہ ابن عباس واضح و نصیت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا نماز پڑھ نہیں ہے وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یہ عرب کا محاورہ تھا یعنی ماں کب روتی ہے جب بندہ گھم جائے یا مار جائے تو فیزیکلی کو مرنے کی بدواہ نہیں دی انہوں نے یعنی ایک محاورہ تھا جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے تیرا بیڑا غرق تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ محاورے نویل اسلام بھی استعمال کرتے تھے ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا وہی حق اب یہ آپ کو عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا وہی حق ہلاک ہو جا تو اب وہ فیزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے ایک محاورہ تن بات تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سنت سکھائے گا اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تقبر کا جملہ ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سنت سکھائے گا انہوں نے کسی نے ان کے پر تقبر کا فتوہ نہیں لگایا پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے تینوں عذر اڑا دیئے انہوں نے تین ہی عذر ہو سکتے ہیں نا خوف خوف میں جان کا خوف بیماری کا خوف یہ سارے خوف ہی ہیں نا دشمن کا خوف بغیر بارش کے بارش میں زیارہ کرٹیکل سیچویشن ہے گھر سے آپ باہر نہیں نہیں کر سکتے اُس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نہیں کر سکتے تھے کچھے راستے کیچڑ پانی جمع ہو جاتا تھا مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولیوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھاوا کے بغیر کسی وجہ کے یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف بغیر بارش بغیر سفر کے مراد یہ کہ یہ تین تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی ویسے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں یہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ بارش ہو خوف ہو سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی کرنی ہے اس کے بغیر بھی نبی الاسلام نے مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج تنگی باقی نہ رہے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں امام عبداللہ ابن عباس یہ امام ابو نیفہ امام شافعی امام مالک امام عام ننبل کی بات نہیں ہو رہی ہے امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کا راوی حدیث کا فارم سب سے بہتر جانتا ہے وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا انورٹڈ کامہ میں وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ چھوٹ ماردہ پہ یہ صحیح پہ کہندہ ہے کہتے ہیں میں چھپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ریڑا کے پاس کیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں رافزیوں علی آہ تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا ان کہا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا یہ تو عبو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں زیرہ کانٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو یہاں انتظامیہ کے لوگ ہم زور اور اثر کی نماز کو جمع کرتے ہیں زیرہ یہ علمی مجلس ہے بس یہ ایک ہی نماز ہے جو ہم نے یہاں جمع کرنی ہوتی ہے پھر تو اگلی سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلے گی اکیڈمی بند ہو جائے گی شام کو یہ تو ایک سٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے ملاقات کے لئے ایک بیٹھک ہے اچھا اب اس میں نا یہ جو مسلم شیف کی حدیث ہے نا اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نکل ہوئی ہوئی ہے امام مسلم نے نکل کی ہے بعض کی پھر بھی تسلیمی نہ ہوتی وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے زور آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور اثر اول وقت میں پڑھی ہوگی اچھا یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے اور جمع سوری کو تو ساری مانتے ہیں جمع سوری تو جمع ہوتی نہیں ایک قسم کی زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی زور زور کے وقت میں ہوئی اور یہ وہ جمع ہے جسے ہنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مثلا آج کل جو سنت کے مطابق اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریبا پونے تین بجے آپ دھائی بجے زور کی نماز پڑھ لیں اور پونے تین پڑھ لیں اثر کی نماز تو نمازیں اپنی وقت کے اندر ہیں اسے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں اور ایک ہے جمع تقدیم جمع تقدیم یہ ہے کہ زور کے ساتھ ہی اثر ملا لی جائے وہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام اگر زہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی زہر اثر کا ٹھیک پڑھ لیتے تو کیا مطلب ہے کہ ابھی اثر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو جمع تقدیم ہو گئی یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی انفی نہیں مانتے اس کو اس میں لکھا وایا کہ اگر زہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ اثر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے اب ہنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے زہر کا وقت داخل ہوا ہے اس کے آگے لکھا ہے پھر کہ اگر آپ زہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر اثر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے لوجیکل ہے تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں تو مجھے بتائیں کیا ہنفیوں انہیں یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہیں نمازیں جمع کرنے والی وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں عمرہ بھی نہیں حاجی جو میدانِ عرفات میں زہر اثر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھوٹی ہے جتنی دیر مرضی زور کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہوسکتی ہیں اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حاج کی خصوصیت ہے تو سرکار اگر حاج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگ کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا و فرض ہے تو یہ حاج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ نے تشریح کیا ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح افراد ہے وہ ثابت کریں گے قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے وقت ہی تین آئے ہوئے ہیں پہلے آپ قرآن سے پانچ نمازیں تو ثابت کریں قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ تین بتاتا ہے فجر دن کی نماز اور رات کی نماز فجر علاق ہے دن کی نماز کون کونسی ہے زور اثر اور رات کی نمازیں مغرب اور اشاقیوں کے غروب افتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا و فرض ہے نماز تو قرآن تو نماز کے تین اوقات بتا رہا ہے تو آپ پانچ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں اب وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں ہاں پانچ نمازیں بخاری مسلم میں آج ہیں کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو پھر زلد ہی کاٹنی پڑے گی اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہ ہی کوئی نہیں زلیل ہوگے نا اس کے ہاتھوں پھر تم بھئی کدھر کھڑے ہوگے کسی گراؤنڈ بھی نہیں کھڑے ہوئے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گورے کی دالت میں لے جائے نا دوسری پیشی نہیں پڑے گی پہلی پیشی میں ہی سارے فارے ہو جائیں گے کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے تو کونسا دین لے کے چل رہے ہو جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو پھر قرآن سے ہی پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں قرآن تو کہہ رہا تین پانچ تو کہہ ہی نہیں رہا پھر پاس جاتے ہیں پھر عدیسوں میں بنا لیتے ہیں آنکے جب عدیسوں میں آوگے تو بھئی کتاب موقوتہ کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے کیونکہ حاج کے موقع پر کتاب موقوتہ کدھر چلا گیا تمہارا وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا نہیں وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے ایکسپشنز آر آلویز دیر ہاں آئے ہونا دارتے لے ہونا ہاں ایس دارتے لے تو یہ ایکسپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں خوف میں بارش میں اور مجبوری میں اور ایون بغیر مجبوری کے بھی ویسے تو بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے کوئی نے کوئی وجہ ہوتی ہے نا کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے تب ہی وجبہ کرتا ہے نا کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے کسی کے پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینیج نہیں ہوگا چلو میں ابھی پڑھنوں تو کسی نہ کسی درجہ میں تو ہوتا ہی ہے تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے مجبوری تو ہوتی ہے نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں پڑی ہو یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں اب دلہ بن باس نے تو سیدھا فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے کوئی حرج باقی نہ رہے یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی سٹاپ وچ آن نہیں کی نہیں تھی کہ اے بس اے دا سمیٹ رہے گئے جو ٹائم داخل ہو جل جلدی وضوح کر لو پھر نمازہ جمع کریے تو یہ کونسی آسانی ہے آسانی تو یہ ہے کہ طولرنس آپ کے باس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت نمازیں جمع ہو جائے یہ آسانی ہوگی ورنہ مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے نمازیں جمع کروائی تو آپ ذرا مجھے امانداری سے بتائیں کہ جب نبی الاسلام نے مغرب کی ازان دی ہوگی تو ساتھ یہ ناؤسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی ذانہ ہونے لگی ہے لیکن سوا گھنٹہ انتظار کرنا ہے جیسے ہی شام میں دس میٹ رائے جائے سارے نے آجڑا ہے تو میں پھر کٹھیاں کرا ہواں گا اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبیلٹی نہیں تھی آسانی اس میں ہے کہ صحابہ اکرام آئے ہوئے ہیں آئے تو تھے مغرب کی نواز پڑھنے نبیل اسلام کی اثر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے کئی بار آپ اثر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے ڈسکشن جاری ہے اس دوران مغرب ہوگی آپ نے مغرب نہیں پڑھی آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی ذان کے وقت صحابہ اکرام آئے ہیں مسجد میں اور حضور کہیں نہیں اگر جاؤ ایک ڈیڑھ گھنٹا میں تو اڈیس سے ثانی کرنے لگا ڈیڑھ گھنٹے بعد کٹھی دو اپنا مانگا تو لوگ کہیں گے حضورت یہ ڈیڑھ گھنٹا ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاش کر لیتے یہ کونسی یہ تو الٹا وہ دس یا بیس منٹ کی نماز ہمیں ڈیڑھ گھنٹے کی پڑ گئی ہے یہ ثانی ہے مجھے بتائیں لیکن common sense is not so common یہ اکل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کا بھوگی اسی لئے امام ترمزی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامعہ ترمزی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زور کے ساتھ اثر جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی اثر کے ساتھ زور لیکن پہلے زور پڑھنی ہوگی پھر اثر وقت وہ ہوگا اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی اور جمع سوری بھی سنت ہے لیکن ظاہر ہے سوکروں امام ترمزی سننی تو تھے لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نکل تو کیا کہ نبیل اسلام نے مسلم علی عدیث امام ترمزی بھی نکل کی بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا اور ابن عباس کا فتوہ بھی نکل کیا تاکہ امت کے لیے سانی ہو جائے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو آئمہ ہیں آمہ بن رحمبل اور امام شافی وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہی تو کہتے ہیں آپ کے امام میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اس دور کے امام شافی اور امام آمہ بننبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافی امام آمہ بننبل ہوتے جس طرح میں نے ازرائی تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے سٹرکٹ ہیں اور یہ تفنن کے طور پر ہے میں تو اس کو بیعد بھی شمار کرتا ہوں ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی سب فالور ہیں امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا یہ بابا پرستی کے ورے سے تو سارا جنازہ نکل ہے اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیب لکھا ہے جامعہ ترمزی کے اندر کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا یہ حدیث المستدرق للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل عمال کے اندر بھی شیخ ذکریہ نے نکل کی یہ روایت اور اس سے اپنی حنفیہ ثابت کی لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے باست ٹالرنس موجود ہو لہٰذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے نمازیں بارل پانچ ہی رہیں گی البتہ وہ جمع ہو جائیں گی اہلِ تشیعوں نے اپنی روٹین منائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی ان کی فکر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے پانچ نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہم جواب نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے عروت الوثقہ کے اندر میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر وہ زور پڑھ کے باہر نکلائے اور انتظار کر رہے تھے میرا اور میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ چلو مجھے سنی ملنے آیا ہے تو میں نمازیں الگ پڑھوں تو ان کے ساتھی بتانے لگے نہیں یہ اثر جو ہے نا وہ بعد میں پڑھتے ہیں یہ نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں یہ جمع نہیں کرتے ادھر وہ کہتے ہیں میرے لئے کونسا مسجد ہے میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں چلو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے اور انہوں نے روٹین میں جمع کیم ہی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو الگ اوقات پر پڑھنا ہے جواز یہاں پہ بھی موجود ہے لہٰذا یہ جو میں نے کلیم کیا تھا کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان فرقے کا کسی نہ کسی شکل میں نہ ہو مجھ سے زیادہ ہی سخت ہوگا کام نہیں ہوگا مثلا حضرت معاویہ کے بارے میں جو میرا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو اترام سے نام لیتے ہیں یہ اہل سنت میں تو آپ کو مختلف شکل میں امام عبدالرزا کی شکل میں امام حاکیم کی شکل میں امام نسائی کی شکل میں امام شافی کی شکل میں تو نظر آئے گا لیکن ورسٹ فارم میں شیعہ کی ہاں نظر آئے گا وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی ایسا نظریہ ایڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کسی کا نہیں ہے تو نمازیں جمع کرنے میں بھی اہل تشیعہ ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے ہیں پریکٹیکل یوام ان کی فکر میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں پانچ اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے لیکن زد آگئی نہ جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج ہو مدان اسیس مردہ سنت نو زندہ کرانگے جس طرح یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں علاقہ وہ روایت ہی کمزور ہے ہاں پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا ہے اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھی اہل حدیث کا ہے ٹوپی کی سنت کو مردہ ہے ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں اس لئے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے اپنے اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کیے نہیں ہیں سب نے تو پھر شیعہ نے بھی یہی کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل ہم کریں گے زبردستی اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے ہاں اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کی ہے جورت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئیں گے اب وہ بھی بیک فوٹ میں ہیں اب ہمارے ملے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے بارش کے اولے بھی پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے ہیں پہلے الکاس ہم بادل بھی آجے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے زد میں آئے ہوئے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے ہم اپنے دو بھائی سائٹ پہ لے کہ اپنے نماز جمع کر لیتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے زد اور ہٹ درمی اور خود سارے کی نفعیں اٹھاتے ہیں تارہ جمید صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے ڈرائیور نے خود بتایا ہے کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع ہی کرتے ہیں دیکھ لیں لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لئے مشکل ہو جائے گی ایک بہت بڑے اعلیدیس عالم جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ جی لیون میں اس کی مسجد ہے میرا آفیس اس کے پاس ہی تھا اور یہ میں کوئی دوزار آٹھ نو کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ یعنی آج بیس نومبر دوزار بائیس ہے تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ چودہ سال پرانی بات ہے اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے صحیح صرف ملاقات ہوئی بھی تھی اور ابھی میں نیا نیا اعلیدیس کی طرف گیا تھا تحقیق کر رہا تھا تو ظاہرہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا ویڈیو تو میری کوئی ہی نہیں تھی یوڈیوب کے اوپر ویڈیوز تو آئی ہیں دوزار نو کے اندر ایک دو باقی دوزار دس سے شروع ہوئی ہیں پراپر تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے قریب ہوا مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہے نا اعلیدیس کے میں نام نہیں لیتا پھر وہ پرسنل ہو جائے گا سب کو پتا ہی ہے اعلیدیس کو تو پتا چل جائے گا کہ کس کا میں نام لے رہا ہوں تو وہ گپ شپ شروع ہی تو میں نے ان سے ویسے جو نیا نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزا آتا ہے اس طرح کے تو میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرا تو ریگارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا ظاہر ہے ایک اٹومنگ انرجی کا افیسر ہے انجینئر ہے تو وہ تو وہ کوئی عام مندے سے تو بات نہیں کر رہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا تو میں نے کہا جی یہ نمازیں جمع کرتے ہیں یہ تو حرام ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے میں نے کہا سر مسلم میں دس حدیثیں اچھا ان کو یہ بتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں دس حدیثیں تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے پھر ان نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں اور بارش میں بھی ہاں کہتے ہیں ہاں بارش میں بھی کراتے ہیں ہاں جمع تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے بغیر خوف کے بغیر بارش کے کہتے ہیں نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر مجبوری کے کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی میں نے کہا چلیں اس کو ہی آپ پروموٹ کریں آپ لوگوں کو کبھی بارش اور سفر کے بغیر بھی نماز ہمیں کروا دیا کریں کہ یہ بھی ایک سنت ہے پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے کہتے ہیں میں تو کر لیتا ہوتا ہوں جب خود سارے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں لوگ تو کہتے ہیں نا علم دین حاصل کریں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم دین ہے نا آپ دین کو آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں دین بلکل ہلکا ہے یہ انہوں نے مختلف قسم کے چنگلوں میں آپ کو پھسایا اس لیے وہ ہے تاکہ آپ ان سے مسئلے پوچھتے رہے اور آپ کو یہ مزید الجھا کے نا سائیکو بناتے رہے اے نہ کرنا یہ ہو جائے گا اے نہ کرنا یہ ہو جائے گا نہیں نہیں اے کوئی نہیں ثابت انجن ہی ہوں دا کہنے لگے یار میں نے کئی بار بیوی کے ساتھ نا بزار جانا ہوتا ہے نا تو یہ تو کئی بار اتنا لیٹ کرتی ہے مغرب ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا جیسے ہی بارہ بار کے دس منٹ پر زور کا وقت داخل ہوا ہم زور اثر کٹھی کرتے ہیں پھر میں کہا ہوں جائے جدر مر جی رام سے شاپنگ کریں رام سے مغرب کے وقت ہم واپس آ کے تو پھر میں نے کہا یار اندازہ کریں یہ لوگ خود فسیلٹیز ایویل کر رہے ہیں لیکن امت وہ جو ابن باس میرے امام نے فرمایا تھا نا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے انہوں نے بالکل اُلٹ عمل کیا ہاں تاکہ نہ کوئی آسانی ہو اور تنگی برقرار رہے اور خود لے رہے ہیں جو میں غدیرِ خوم کی حدیث قرآن وعالِ بیت جو مسلم شریف میں چار حدیثیں ہیں اس میں زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اور پھر زیاد بن ارکم کہتے ہیں نبیل اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور یہ جملہ آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں امت بالکل اُلڑ چلی نہ قرآن کو عقیدوں میں پکڑا حالانکہ ہر نماز کی حرکت میں پڑا ایہاک نعبدو و ایہاک نستین لیکن اسی مسجد کے ساتھ جو بابا دفن تھا نا نماز پڑھنے کے بعد اس بابے سے بھی مانگ کے گھر واپس آئے یہ توعید میں سے سیکھا نہ قرآن کو پکڑا نہ آہل البعید کو زندہ چھوڑا بلکل اُلٹ چلے یہاں پہ بھی امام عبداللہ ابن عباس اور سرکار عبداللہ ابن عباس تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم اتا فرما تم جو ہنفی لوگ ہمیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہو اِنَّ سَلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا تو اس آیت کی شرعہ عبداللہ ابن عباس کو زیادہ آتی ہے تم لوگوں کو زیادہ آتی ہے کیا انہوں نے خلاف ورزی کی قرآن کی نہیں قرآن کا فہم تھا انہیں وہ تو ہم نے اب آپ کو بتایا کہ قرآن میں تو نماز کے پھر تین اوقات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں تو پھر تو آپ کو تین اوقات میں پانچ نمازیں پڑھنی چاہیے اور یہاں پرپے گھنڈا کیا ہوئے جنہاں آپ شیعہ تین نمازیں پڑھتے ہیں ایک غریب عطبت میز اور یہی سنیوں کی جہلیت ہے جس نے شیعہ کو اپنے کئی غلط نظریات پر محکم کیا انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی جائل ہے ان کو تو اپنی مسلم شریف کا نہیں پتا بیسے ہمارے سے کر رہے ہیں جس طرح ہمارے سٹوڈنٹس دیوبان بریلوی اہل ادیس اور شیعہ کے علماء کو بھی جائل سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو میری ویڈیوز دیکھی ہوئے ہیں انہوں نے تو پتا آتا ہے یہ رہے اس کو کیا پتا یہ بچارہ آپ نے کبھی کوئے سے باہر نہیں نکلا کہ اسے کیا پتا کہ کیا ہوگا جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ لائف سٹوری میں ایک تیرہ چودہ سال کا بچہ ہے آپ ذرا اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں لگتا کہ اسی بڑے بندے کی روح اس کے اندر آگئی بھی ہے وہ کہتا ہے ہی وہ ایک عالم دین کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا چھوٹے بچہ پگڑی اس نے کالی باندھی بھی ہے اور کہتا ہے وہی جو انہوں نے سوال رٹے میں اچھا بتاؤ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک بندے کا اور وہ تڑپ رہے اور نماز بھی نکل رہی ہے تو پہلے تم اس بندے کو بچاؤ گے یا نماز پڑھو گے وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب پتا تھا کہ انفی کا جواب دیتے ہیں لیکن میں نے کہا میں جواب ایسا دوں کہ اس کو ایک بار لگ بتا جائے تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں اسے تسلی سے بچاؤں گا ہاسپیٹر لے کے جاؤں گا بعد میں نمازیں جمع کر کے پڑھوں گا کیونکہ یہ بھی سنت ہے آئے نا اور تو دار تھلے ان بچے تو انہوں کہنے کے نمازیں جمع کروں گا اب آگے کس کی جورت ہے جو کہنے نمازیں تو جمع نہیں ہو سکتی وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا اب یہ بانہ بھی ختم ہو گیا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے تو قرآن میں تو سرکار پھر تین اوقات ہیں تو پھر تین اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے نئی حدیث میں پانچ اوقات آئے ہیں اس کی مزید ایکسپلینیشن تو سرکار صرف اتنی تو نہیں ایکسپلینیشن اس کی آگے بھی ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں اور سفر میں تو ویسی سنت ہے اس کے اندر امپلائیڈ ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں ستی نالج کے طور پہ مخالفین کے بھی سارے دلائل ایمانداری سے خود بیان کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈی کہاں ماری یا ان کے بڑوں نے کونسی ڈنڈی مار کے ان کے سر کے اوپر ایک ڈنڈا رکھا وایا جس کی وجہ سے یہ قرآن و سنت نہیں مان رہے تو آپ کے اندر سے ایک دن پھر آواز نکلے گی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن تعلیمات انہوں نے اپنی دیئے ہیں کتابوں والی نہیں دیئے کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین میں ایک فلائی ادارے میں کام کرتا ہوں ہماری تنخواہ صدقہ اور خرات کے پیسوں سے ملتی ہے ہمارے ادارے کو ڈونر بکرے وغیرہ صدقہ کرتے ہیں اور اس کا گوش بھی ہم ورکر کو دیا جاتا ہے کیا ہمارے لئے جائز ہے بالکل جائز ہے حلال ہے قرآن میں آیا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر سکسٹی جو ہے نا ساٹھ نمبر اس میں زکاة اور صدقات ویسے عربی میں جو قرآن میں جو ٹرم ہے وہ صدقات یوز ہوئی ہے جو فرصدقہ ہے اسے ہم زکاة کہتے ہیں یا اشر کہتے ہیں کھیتی باڑی کے کیس کے اندر اور اس طریقے سے خمس کہتے ہیں اگر کوئی زمینی دفینہ نکل آئے کسی کی زمین میں تیل نکل آتا ہے یا کوئی خزانہ نکل آتا ہے تو سیدھا آپ نے اس کا پانچویں حصہ جو ہے نا وہ بیت المال میں جمع کروانا ہے اور جو نفلی صدقات ہیں ان کے لیے ہمارے ٹرم صدقہ خیرات یوز ہوتی ہے لیکن قرآن میں صدقہ ہی کہا جاتا ہے اس کو تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں صدقات کے آٹھ مسارف بیان ہوئے ہیں جس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی زکاة کے قدیم اور جدید ستر احکام و مسائل مسئلہ نینٹی فائی بی کے نام سے چاہے مسئلہ نینٹی فائی بی لکھیں چاہے رومن میں زکاة کے احکامات لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی آپ سیکنڈوں کتابیں زکاة کے مسائل پر پڑھیں تب بھی آپ کی کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن وہ دو گھنٹے کی ویڈیو آپ کو ایک ایک چیز کلیر کر دے گی چاہے وہ بھیڑ بکریوں کی زکاة ہو اونٹ کی ہو زیورات کی ہو جی پی ایف کا ایشو ہو باقی جتنے جدید مسائل ہے اس میں میں نے کور کیے میں تو اس میں بھی ایک مسرف ہے کہ جو لوگ صدقات یعنی زکاة کو کلیکٹ کرنے جاتے ہیں اس زمانے میں نبیل اسلام کی طرف سے جاتے تھے نا لوگ جو کلیکٹ کرتے تھے بھیڑ بکریوں کی زکاة تو ان کی تنہائیں بھی اس میں سے جائیں گی اور ان کو بغیدہ تنخواہ دی جاتی تھی لیکن اس میں ایک چیز ہوتی تھی کہ بعض اوقات وہ لوگ ساتھ توفے بھی لے کے آتے تھے اور جب بیت المال میں زکاة جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے یہ تو زکاة ہے جو ہم نے کلیکٹ کی ہے on the behalf of prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفہ راجدین کے بیعاف کے اوپر اور یہ وہ توفے ہیں جو لوگوں نے ہمیں دی ہیں تو نبیل اسلام فرماتے تھے تم اپنی ماں کی گود میں جا کر لیٹو یعنی اپنے گھر میں ہی رو میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون توفہ دیتا ہے یہ توفے تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے ظاہر ہے کوئی اور بھی صحابی گیا ہوتا اسے بھی مل جاتا تو نبیل اسلام وہ جو تحائف ہے نا وہ توشہ خانہ میں جمع کرواتے تھے یہ توشہ خانہ چونکہ اب آپ کو سمجھا رہے نا اس زمانے میں بیت المال تو جتنے بھی بار کے تحائف ہے نا یہ جو توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں نا اور یہ جو قانون بنا وہ ہے ویسے تو سارے لوگوں کو نظر آتے ہیں پاکستان کا فلان قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے تو یہ بھی قانون منافی ہے اور اس میں سنگل آٹ کسی ایک پرائم نیسٹر کو آپ نہ کریں جتنے پرائم نیسٹر ہیں جتنے آرمی چیف ہیں جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں جتنے چیف جسٹس نے آج تک جتنے بھی یہ توفے لیے ہیں نا اصولا ان کو بیت المال میں وہ جمع کروانے چاہیے آدھی قیمت دے کے یا بیس فیصد دے کے نہیں لینے چاہیے ادھر ہی رکھیں یہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی ساروں کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بڑا ایک ظلم ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک میڈیا کمپین چلاتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن امانداری کا ثبوت دیں انہی کے دور حکومت میں جتنے بھی باقی لوگ ہیں نا ریاستی اداروں کے لوگ بھی ان کے طائف کی لسٹ بھی کہیں سے نکالیں اور وہ بھی ڈسپلے کریں اور دکھائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر پتہ چلے گا کہ آپ لوگ ٹرو جنرلسٹ ہیں اور یہ سب کچھ لے کے چل رہے ہیں صحیح میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے توشہ خانے کا کسی کو پتہ نہیں تھا ایسے دو سال پہلے جب وہ ایک صافی ابرار جس کو دھمکیاں دیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے جب اس نے وہ نئی نئی اپنیکیشن دی تھی نا جسٹس گل حسن کے پاس چونکہ میں چیف جسٹس تھے اس وقت اتر من اللہ تو میری بھی کچھ وہاں پہ ڈیٹس لگتی تھی تو وہ گل حسن صاحب کے پاس بھی میری ایک دفعہ ڈیٹ لگی تھی پتھان آدمی ہے اور پتھان دلیر بہت ہوتا ہے یہ دو مجھے خوبیاں پتھانوں کی بڑی پساند ہے ایک دلیری دوسری سادگی اور باہر سے پڑھا ہے انتہائل کالیفائیڈ بند ہے کسی کا لحاظ نہیں کرتا تو اس نے وہ جسنا سماعت کی اور وہ ورڈز اس میں یوز کر رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ اگر یہ مسئلہ آگے گیا تو یہ بہت خطرے ناک ہو جائے گا حالانکہ اس وقت بات صرف شروع ہی تھی تو بات یہ کہ نبی الاسلام نے یہی تعلیم دیا آپ نے کہ کوئی گفٹ آپ کو پوسٹ کی وجہ سے ملے نا گورنمنٹ کی چاہے آپ صدقات اور زکاة کولیکٹ کرنے گئے ہیں یا گورنمنٹ کے کسی کام سے گئے ہیں ظاہرہ یہاں سے پرائیم نیسٹر یا آرمی چیف اپنے ذاتی کام کے سلسل میں تو نہیں دوسرے حکمرانوں کو ملتا پرائیم نیسٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک پوسٹ کا نام ہے آرمی چیف ایک پوسٹ کا نام ہے کسی بندے کے ساتھ منصوب نہیں ہے لہٰذا ان کو جتنے گفٹ ملتے ہیں یہ گورنمنٹ کے خزانے میں آنے چاہیے اور پھر دیکھیں اتنے مہنگے مہنگے گفٹ ہیں ان گفٹ کے ذریعے ویسے ہمیں تو یہ کہتے ہیں آپ دس دس روپیہ ڈیم فنڈ میں جمع کروائیں بیس بیس روپیہ سلاف فنڈ میں جمع کروائیں اور خود انہوں نے لاکھوں کروڑوں کے جو گفٹ ہیں وہ اپنے پاس رکھے میں اور صرف گفٹ نہیں پھر ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر آگے یہ سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں ان کے ان لوگوں نے اپنی جیبیں نہیں ڈیلی کر دی ہیں انہوں نے نہیں دینا گورنمنٹ کے خزانے کے اندر تو نبیل اسلام نے یہ حکم فرمایا کہ وہ توفے آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنے تو وہ توفوں سے سسلہ شروع ہوا اس زمانے میں بیت المال آج ہم اسے توشہ خانہ کہتے ہیں تو تنخواہیں کولیکٹرز کی اسی میں سے آئیں گی یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ کوئی صدقہ خراد نہیں ہے اب یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں وہ گفٹ وغیرہ دیتے ہیں گفٹ وغیرہ کس چکر میں آپ کو دے رہے ہوں گے وہ ہاں اگر بیت المال میں ایک چیز جمع ہوئی اس کے بعد تنخواہ کے عوض اگر آپ کو کچھ ملتا ہے نا پھر تو آپ لے لیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ اس دفتر میں ملازم ہیں آپ کو بکرے مل رہے ہیں تو کیا پاکستانی پوری عوام کو وہ بکرے مل گئے ہیں اور ان کا گوشت نہیں ملا تو آپ کس چکر میں بکرے لے رہے ہیں صرف تنخواہ تنخواہ کے علاوہ جو کچھ لیں گے پھر باقیوں کا بھی حق ہے آپ سے زیادہ حق دار لوگ موجود ہیں آپ سے زیادہ حق دار وہ لوگ ہیں جو بچارے بے روزگار ہیں آپ کے پاس تو پھر بھی تنخواہ آ رہی ہے نا آپ کو جو بے روزگار لوگ ہیں وہ تو زیادہ حق دار ہیں تو یہ توفہ طائف اس میں سے نہ آپ لیں باقی جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے آپ ضرور لیں بلکہ نبیل اسلام تو بعض آپ کے ساتھی ریلیکٹنٹ ہوتے تھے تو آپ ان کو زبردستی دیا کرتے تھے کہ جب ہم کسی کو فوسٹ دیں گے تو ہم اسے ساتھ تنخواہ بھی دیں گے یا جو کچھ دیں گے اور اس میں وہ ریلیکٹنٹ نہ ہو اسی کے تحت سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں اسی کے تحت فوج کی تنخواہیں ہوتی ہیں پولیس کی ہوتی ہیں جوڈیشری کی ہوتی ہیں یہ لگ بات ہے کہ ہمارے یہ سارے دارے اپنے آپ کو ملک کا حاکم سمجھتے ہیں حالانکہ ملک کے حاکم جو ہیں وہ عوام ہیں اب یہ بات اگر کوئی مذہبی پلیٹ فارم سے کرتا ہے تو وہ فورا مولوی چکر پڑ جاتے ہیں وہ عوام کی حاکمیت یہ تو جمہوریت جمہوریت شرک اور خود یہ سارے حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں سارے ان کینگز کے ان بادشاہوں کے ان ملوک کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اسلامی ہسٹری میں جتنی حکومتیں حکمرانوں نے کیے نا ظلم پر مبنی سارے مولوی بزرگانے دین ہی تھے جو ان کے درباروں میں بیٹھے ہوئے ان کو فتوے دیتے ہوتے تھے اس زمانے میں اگر ان کو ہوتا نا کہ عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ازاد پیدا کیا کسی کو حق نہیں اسے غلام بنائے اپنا جبکہ وہ عوام اپنے ٹیکسس کے ذریعے تمہاری تنخائم ہی دے رہے ہوں جائیں باہر یورپ اور امریکہ میں دیکھیں واقعی وہاں پہ اگر پریزیڈنٹ ہے پرائم نیسٹر ہے وزیر ہے ویسے تو وہ وزیر کا لفظ ہی وہ سیکٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ملازم سمجھتے ہیں ڈیوڈ کیمرون نے کس طرح جب وہ گھسا تھا وہ آسپیٹل میں تو ادھر کا جو آسپیٹل کا ہیڈ تھا اس نے کس طرح اس کو نکال دیا کہ میری جاز کے بغیر تم کیسے آگئے ہو یہاں پرائم نیسٹر کا دورہ ہو نا کسی آسپیٹل میں تو کئی مریضوں کو وہاں سے شفٹ کر دیتے ہیں جگہ کھلی کرنے کے لیے یہ فرق ہے اور یقین کریں وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے جناب پرائم نیسٹرز ہیں اپنے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو بھی خود اٹھائے ہوئے ہیں سڑک کراس کر رہے ہیں سائیکل پہ جا رہے ہیں اتنا بڑا جج ہے سائیکل چلا رہے ہیں ویسے ہمارے بھی یہی کچھ کرتے ہیں یہ سارے ملازم آپ کو یہاں نظر آئیں گے آپ ذرا انہی لوگوں کو انگلینڈ کی سڑکوں پہ اور فٹ پاتوں پہ آپ دیکھیں نا انہوں نے خود ہی اپنے بیگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ساری ان کی افسری نکل جاتی ہے جا کے کیونکہ وہاں پہ لوگ پھر اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں ہم بھی تو ویسے جائل ہونے کی وجہ سے ان کو پروموٹ کیے ہیں میں نا یہاں بھی اگر لوگ عیب سمجھیں نا اس بات کو کہ ایک بندے نے ساتھ اتنے بندے رکھے میں اپنا سمان اٹھانے کے لیے تو یہاں پہ بھی یہ لوگ مو چھپاتے پھریں وہاں اس لیے یہ نہیں کہ وہاں یہ ملازم نہیں رکھ سکتے ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے آپ کی سوچ ہے صرف وہاں پہ لوگ کیا کہیں گے اس نے سمان اٹھانے کے لیے بندے ساتھ رکھے میں وہاں ان کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جس طرح وہاں اچھا سمجھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یار پاکستانی عمام سے تو زیادہ ایڈیوکیٹڈ ان کی عمام ہیں جنہ دی پیر بھی تسیح جانا ہے یہ لگ جائے گا پتا تو تنخواہ آپ لے سکتے ہیں باقی چیزیں نہیں میرے دوست نے مولانا سعید اسس صاحب کو بھرے مجمع میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر اہل تشریعوں کے ساتھ مناظرے میں یہ کہا کہ باغی فدق کا واقعہ ہوئے ہی نہیں ہے اور یار سعید اسس صاحب یا کوئی اور بھی عالم دین ہو یہ ان کی پرسنل رائے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ سنیت کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے سنیت کے مقدمے میں تو باغی فدق والا ایشو ایک ہوا ہے اس پہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں آج کی ڈیٹ میں وہ ریزولڈ ہے وہ جس طریقے سے بھی ہوا الٹی میٹلی جب مولا علی علیہ السلام اس معاملے میں انہوں نے کمپرومائز کیا یا ایکسیپٹنس دے دی تو آج کی ڈیٹ میں یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہے باقی کسی عالم دین کا یہ کہنا قرآن اٹھا کے لازم یہ تو یہ وہی بندہ ہے جس نے ایک اہل عدیس جب بریلوی ہوئے تو اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے یہ وہی سعید اسس صاحب ہے اس کی بھی ویڈیو رکارڈ ہے تو جو ایک دوسرے فرقوں کو کافر سمجھتے ہوں ان کے کہنے پہ کسی عدیس کے حکم کو صحیح ضعیب ماننا یا کہنا کے معاملہ ہوا ہی نہیں ہے فضول عرکت ہے ان کی اپنی کیا کریڈبلٹی ان لوگوں کی یہ فرقے کے یعنی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے صرف عالم دین ہے یعنی فرقہ اس نیرٹیو کون نہیں کرتا اپنے دوستوں کو فرقہ سے نکالنے کے لیے احادیث بتانا پڑتی ہیں ان کو احادیث کی اہمیت کیسے بتائیں سرکار ان کو احادیث کی اہمیت آپ کیوں بتاتے ہیں ان کو قرآن کی اہمیت بتائیں حدیث تو بعد میں آئے گی حدیثوں سے آپ نے جو مسائل ثابت کرنے ہیں وہ چھوٹے مسئلے ہیں اصل ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقید توحید عقید ختم نبوت یہ بنیادی چیزیں ہیں احادیث سے آپ نے جو مسائل ان کو بتانے ہیں یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں قرآن کی توحید کے اوپر لے کے آنا ہے قرآن سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا بلکل گیا گزرا مسلمان بھی ہو نا انپڑ جائل کسی بھی فرقے کا سنی ہو شیعہ اس سے آپ صرف ایک سوال پوچھیں یار اگر کوئی بندہ نیا مسلمان ہو گورا تو ہم اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں تو سارے آپ کو کہیں گے جی قرآن کا ترجمہ دیں انگریزی میں پڑھنے کے لیے یہی کہیں گے نا کیا شیعہ کہے گا کہ سورالکافی پڑھنے کے لیے دو یہ چودہ ستارے پڑھنے کے لیے دو دیوبندی کہے گا فضائل مال پڑھنے کے لیے دو نہیں بریلوی کہے جی فضان سنت پڑھنے کے لیے دے دو نہیں اہل عدیس کیا ہے جی بخاری مسلم پڑھنے کے لیے دے دو سارے یہ کہیں گے جی قرآن پڑھنے کے لیے دے اب اگلا سوازرہ اسے پوچھیں کہ تو جب مسلمان ہوا تھا تو بھی قرآن پڑھ کے ہی ہو ایسا ہے نہیں تیرا اببہ بھی قرآن پڑھ کے مسلمان نہیں سی ہویا تو پہلا بڑا اببہ بھی جیڑا ہندو تو مسلمان ہوا ایسا ہی وہ بھی قرآن پڑھ کے نہیں سی ہویا کوالیج وجدہ آگیا ہوئے گا انہوں نے ہو گیا مسلمان کنوکشن والا ایمان تو کوئی نہیں ہے کنوکشن والا ایمان جس کا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے پھر تو لوگوں کو تو مشورہ دے رہے ہیں قرآن پڑھ کے مسلمان بنو خود جو مسلمان بنے ہوئے ہیں بغیر قرآن پڑھے اور اسی وجہ سے قرآن کے خلاف عقیدے پہلے صفحے کا ٹیسٹ نہیں پاس کر سکرے ایہ کن عبدو و ایہ کنستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تُڑھی سے مدد مانتے ہیں نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں نماز سے نکل کے کوئی کہہ رہا ہے یا بھاول آکھ بیڑا تک یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یہ یہ انعاریں چل رہے ہیں ان کے اور نماز میں پڑھ رہے ہیں ایہ کن عبدو و ایہ کنستائین اچھا اگلے دن لائف سٹوری میں ایک انڈیا سے بھائی آئے وہ بریلی کے رہنے والے تھے چلے بریلی شریف کہہ لیں اور بریلی سے ہی ریورٹ ہوئے ہوئے تھے اور وہ ریورٹ اس لیے ہوئے کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا آپ کے ساتھ سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ پاکستان انڈیا بھگنا دے چھوڑ کے باہر کسی یورپ یا امریکہ کے ملک میں چلے جائیں کم از کم آپ دین کو سیریز تو لیں گے ادھر تو انہی جائلوں میں ہی مریں گے تو جتنے لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں وہ پھر جب دوسرے مذہب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں چلو ہم بھی ذرا قرآن پڑھے ہیں ہمیں پتا چلے دین کیا ہے جب وہ پڑھتے ہیں کہ یا رہا اسی تھے خود مسلمان کوئی نہیں اسی کسی نوں کے اسلام تو وہ بھی ریورٹ ہوئے واپس جب کہتے ہیں وہ اپنے مولے کی مسجد میں انمال پڑھنے گیا تو انہوں نے جب دیکھا تو مولویوں نے ساروں نے گھیر لیا انہوں کے اینوں کے وہ گیا ہے تو انہوں نے اب دیکھیں ہی کیسے شرارتی لوگ ہیں اور کیسے یہ کننگ قسم کے لوگ ہیں کیسی آپ کی حص کے ساتھ کھیلتے ہیں اب وہ اس کو خود پکا موہ بنا کے کہہ رہا ہے دیکھو یار ہم مشرک ہیں ہم مرے وے بزرگوں سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے اچھا وہ بچارہ آگے سے کہہ رہا ہے جی جی بالکل ایسا ہی ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے بریلوی اسے پوچھ رہا ہے اس نے کہا یار جب یہ شرک ہے تو ہم تو یہ شرک کرتے ہیں بھی تو تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو ہاں اصل مقصد اس کا یہ تھا تو مامو پارٹی شرک چھوڑ دے نا اگر تو کر رہا ہے نہیں وہ کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں اسے شرک لیکن اس کو یوز کیسے کیا کہ وہ ہمارے اس سٹوڈنٹ سے وہ ایجنٹ ہیں وہ لائیو سٹوری میں آئے تو پھر میں نے نیچے کومنٹس کیا کہ انہیں لائیو لے کے ہیں جو رات والے دن میں ان سے خود بات کرتا ہوں ان کو میں ان کو فکینی ایک فکے کی ضرورت ہے جو اپنے مولویوں کو دیں گے جا کے سرکار وہ پھر جیلم شریف تو بھی فکی لف دی ہے وہ پھر لائیو آئے میں نے کہا ہاں جی ہونا ہونا جی وہ اتنے پریشان چہرہ لٹکا ہوا وہ پوچھ رہے تھے کہ دوسری مسجد تو پانچ کلومیٹر دور ہے یہ بھی ایک کلومیٹر دور ہے اور میں پھر بھی نماز پڑھتا ہوں انہوں نے کہہ دیا کہ کل سے آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ رفلج دین کریں گے کیونکہ ہم مشرک ہیں مشرک کے بیچے نماز نہیں ہوتی اس نے بھی آگے سے ان کو کہہ دیا بلکل آپ مشرک ہیں تو جب مشرک ہیں تو مشرک کے بیچے نماز نہیں ہوتی وہ لائف سٹوری میں جب آئے نا میں اس جمرات کوئی تو بڑے پرشان تھے کہ میں آپ گھر نماز پڑھ لیا کروں میں نے کہا گھر نہیں آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے یہ لوگ تو چاہتے ہیں آپ مسجدیں چھوڑ دیں کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ ہوں گے یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کو یہ بڑھنا پسند نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کو مسجد سے نکالنا ضروری ہے اور اس کا آسان طریقہ ہے میں ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں باقی لوگوں کے لیے بھی اس حوالے سے ایشو ہوگا صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد اچھا جی طریقہ سنیں جی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو اس طرح مولوی تانگ کرتے ہیں آپ ان کے سامنے نماز ہی نہ پڑھیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کے سامنے آپ جا کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں آپ گھر سے اس وقت نکلیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ میں مسجد کے دروازے پر پہنچوں گا تو اقامت سٹارٹ ہوئی ہوگی اقامت مکمل ہو آپ جوتییں اتار رہے ہیں وضو آپ گھر سے کر کے آئیں رکت نہ چھوٹے ورنہ مارے گے تسی پڑھنی تکبیر اولا سے ہے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کہ نماز شروع آپ نماز پڑھیں اور جیسے ہی وہ سلام پھیریں تو آپ کو بتا انہوں نے تو ذکر کرنا ہے دعائیں کرنی ہیں اس دوران تو کوئی نہیں اٹھے گا آپ کو روکے گا آپ تسلی سے اور نماز بھی کسی کونے میں پڑھیں اور کوشش کریں جتنا پیچھنی صاحب میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے باہر نکلنا ہے اس کے بعد آپ جیسے ہی سلام پھیرے آپ تسلی سے سائیڈ سے ہو کے باہر نکلیں اور اگر آپ کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو پیشن لوگ نماز پڑھیں آپ نہیں نکل سکرے تو آپ تسلی سے وہاں بیٹھے رہے نماز بھی ان کے صاحب نے پڑھنی ہے کیونکہ جب آپ کو رفل ایزائن کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ان کا اندر کا شیطان نہیں جاگے گا ان کو تقلیف ہی ہوتی ہے کہ لوگ جب دیکھیں گے تو وہ شروع نہ کر دیں تو وہ تو آپ نے مقصد پورا کر دیا مسجد نہیں پھر ایک وقت آئے گا حالات سازگار ہوں گے ایک ایک سٹیپ تیہ ہوتا ہے پھر کبھی مولوی صاحب کو کوئی پانٹ سو رپیہ آزار کبھی کو خوشبو کوئی سوٹ گفٹ کر دیا آستہ آستہ آپ دیکھیں ٹولنس ہوگی انشاءاللہ پھر آپ کو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنے دیں گے وہ یہ ازمائی بھی بات ہے ایک جگہ نہیں اور یہ ایسا ازمودہ فرمولہ ہے جو کبھی فیل ہی نہیں ہوا کیونکہ اس امت کا فترہ مال ہے اور اس فترے میں ازمائش میں جب کبھی مولوی پڑھائینا تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ناکام ہی ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ کامیابی ہوگی آپ ان کو پیسے دینا شروع کریں اور یہ بھی مسئلے زیادہ زیادہ جو بیک ورڈ علاقے ہیں ان کے ہیں اسلام آباد میں بیریئر ٹاؤن میں ڈیفینس میں کوئی کسی کو اونچی آمین کہنے پہ رفولیدین کرنے پہ آج چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ دیکھ بھی نہیں سکتا جس طرح یورپ اور امریکہ میں حراسمنٹ ہے نا یہاں بھی حراسمنٹ شمار ہوتی ہے کیونکہ مولوی کی وہ نوکری ایک کمزور سے دھاگے سے بندی بھی ہے وہ اس مسجد کا بادشاہ نہیں ہے ملازم ہے اس لئے اس کی جورت نہیں کسی نمازی کے ساتھ یہ دیو بندی جو چڑھتے ہیں دوسری جماعت سے آپ دس جماعتیں کروائیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا خود آپ کے سامنے لاغے سترے رکھیں گے آپ کو سائیڈ بیکیں گے اس لئے آپ جماعت کر لیں جو یہاں آپ کو ایسے وہ دہشت گردوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سارا کے سارا یعنی پیسہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ان کی ساری بدماشی ان کی ساری پھوک نکل جاتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اقامت کے وقت مسجد میں انٹروں تسلی سے اور سلام پھٹنے کے بعد گھر آئیں گھر آکے نماز پڑھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو سنتیں گھر میں پڑھنا سنت ہے نبیل اسلام بھی سنت یا نفلی نماز آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناو یہاں نماز پڑھا کرو نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے تو یہ تو سنت ہے اس سنت میں بھی عمل کرنے کا موقع ملے گا اور دوسرا طریقہ یہ تو آپ نے کرنے کا دوسرا طریقہ جو میں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کو مولوی دوبارہ گھیر لے تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بے شک آپ شرک کر رہے ہیں آپ نے خود بھی مانا ہے ماشاءاللہ و تعالی اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تو آپ پڑھتے ہیں ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین نماز میں آپ شرک کو کوئی نہیں کر رہے ہیں اگر آپ نے مجھے یہاں سے بھگانا ہے تو آپ نماز میں ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین کی جگہ یا علی مدد یا شیخ ابتہ جنانی مدد یا مہینو دین چشتی پار لگا دے چشتی یا بھاول آگ بیڑا تک بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے حری آپ یہ ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین کی جگہ یہ شروع کر دے تو میں آپ کے بیشے نماز نہیں پڑھوں گا لو پیکیج لے لو تا ٹائم کیا مطاق جے تو یہ ایک علمی جواب ہے جو کہتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں انہیں کہے شرک آپ کر رہے ہیں لیکن نماز کے بعد نماز کے اندر آپ مواحد ہیں تو ہمارا آپ سے کنسن صرف نماز کی حد تک ہے نماز کے بعد کوئی بندہ کوئی برائی کا کام کرتا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم تو نماز میں بند ہیں ہاں اگر ہماری نماز چھڑانی ہے نا اپنے پیچھے تو نماز میں بھی نماز میں بھی یہ نعرے لگاؤ نا اتنا جو سواب کا کام ہے بدت حسنہ ہی کہہ کے لگا دو تو نماز میں آپ شرک نہیں کر رہے تو ہم اور اس کے ثبوت میں وہ سلکبرہ البیحکی میں جو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی ہم ان کے بیچے نماز بھی پڑھیں گے ان کی اعظان کا جواب دیں گے ان کے سلام کا جواب دیں گے اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے علاق رہیں گے تو یہ آپ ان کو ثبوت کے طور پر پیش کریں ہمارے ایک بھائی ان کے والد صاحب پوری زندگی تبلیغی جماعت میں رہے ماشاءاللہ پکے نمازی تھے ایک ایک کر کے ان کے سارے بیٹے ریورٹ ہونا شروع ہو گئے ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ مجھ سے سات آٹھ سال عمر میں بڑے ہوں گے سب سے پہلے ان کا چھوٹا بھائی گھم رہا ہوا انورٹڈ کامز میں ظاہر ہے جو سکول کالیج کے بچے ہیں ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے تو مولیدار تھے تو ظاہر ہے وہ ایک عزت کا رشتہ تو تھا تو ایک دن وہ اپنے بھائی کے ساتھ آگے میں تک آتے سے یہ کہہ کہہ دا ہے بس ایک ہی لیکچرز ہونے ہیں چینج ہو گئے خود بھی جماعت کے ساتھ جائے کرتے تھے والر صاحب پوری زندگی وہاں کرتا درتا تبلیغی جماعت کے ہمارے محلے دیوبنیوں کی جو مسجد ہمارا محلہ بڑا رچ ہے دیوبنیوں کی مسجد بھی ہے بریلیوں کی بھی ہے اہل ایدیس کی بھی ہے شیعہ کی بھی ہے اور قادیانیوں کی عبادت گاہ بھی قریب بھی ہے اچھا اب لیکن میں سب کو انصید کرتا ہوں کہ نماز آمرے مسجد میں پڑھنی ہے اور وہ اتنا سخت قسم کا دیوبنیوں کا محلوی وہ کسی کی آمین کیا رفل ایدین کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو وہ اس سے صبر بھی نہیں ہوتا تھا سلام پھیر کے کہنے تھا اور جہاں اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو اہل ایدیسہ پیچھے اتنا آئے کرو اتنا ہارڈ لائنر یہ نہیں ہے کہ اللہ دا لے کے جا کے کہ یہ کیا تماشا لگایا ہے نہیں نہ اس نے دعا کا انتظار کرنا ہے آج اس کی مسجد میں درجنوں لوگ رفل ایدین کر رہے ہیں آمین اوچی کہہ رہے ہیں اور اسے صبر آ گیا جب مر جائے نا کوئی وقتی طور پہ تو بندہ واویلا کرتا ہے پھر وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے تو ان کے فرقے کی جو میت ہے نا اب اس کی برسی بھی ہو چکی اب اس کو صبر آ چکا ہے پہلے اس کی چیخیں نکلتی تھی لیکن ایک سے دو دو سے تین تین سے چار کیوں ہوئے کہ میں نے سب کو کہا اپنے محلے کی مسجد نہیں چھوڑنی ورنہ سارے نمازی بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ ہمیں کافر سمجھتا ہے اسی وجہ سے جب اس نے رفل ایدین شروع کیا ہے ہماری بسجد ہی چھوڑ گیا تو جڑا سانو کافر سمجھتا ہے اسی انہوں کے مسلمان منی ہیں جو ہمیں کافر سمجھتا ہے ہم اسے کیوں مسلمان سمجھیں اور یہ مولوی اس کے دواغ میں ڈالے گا آپ نے مولوی کو یہ کروانے ہی نہیں دینی کہا نہیں آپ نے اپنے پرانے دوستوں کو بھی اسی طرح ملنا ہے اسی طرح جبھیاں ڈالنیاں نے وہ پتہ ہی نہ لگے ہاں پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے تو وہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے اور جب دفنانے کے بعد مولوی صاحب نے ان کو ولادہ پایا اب وہ ظاہرہ ملک ہیں اور ذرا چندہ چندہ بھی دیتے ہیں لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ملک صاحب مربانی کر کے نا آپ مارے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں کیونکہ ماری نماز تو سنت کے مطابق ہی نہیں ہے تو کرو نا کوئی گالپتہ سب کچھ ہے لیکن وہ کہیں گے آپ کے بقول تو آپ مارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں ہم تقلید کے شرک میں گھرے ہوئے ہیں آپ کے نزدیک تو ہم شرک کر رہے ہیں تو وہ ہمارے وہ بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا آپ کی باتیں بالکل درست ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا تھا بخاری میں آتا ہے سکس نینٹی فائیو نمبر عدیس اور صحابہ نے ان سے پوچھا کہ مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے ہمیں خطر ہے کہ ہم اس کے بیچے نماز پڑھ کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے کیا ہم ان کے بیچے نمازیں پڑھیں تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو تو یہ حضرت عثمان کا فتوہ ہے رضی اللہ عنہ کہ نماز نیکی کا کام ہے اس میں ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے رہے آپ کے برے عقیدے اس میں ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا تو عام تو حضرت عثمان کے پابند ہیں اب وہ تو ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ عرکت کرے گا اور اس نے کہا حضرت ایک دوسری روایت بھی ہے عبداللہ بن عمر والی سنکبرہ البیحگی میں کہ انہوں نے کہا کہ خوارج کی مساجس سے جب تک ازان کی آواز آئے گی ہم ان کی ازان کا جواب بھی دیں گے یعنی ان کے بیچے نماز بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ مسلمان بھائیوں کو قتل کرو تو ہم ان سے الگ رہیں گے تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی مسجد میں نہ آئے تو بڑا آسان کام ہے نماز کی طرف آو فلاہ کی طرف تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب یہ بلا رہے ہیں نا تو نیکی کاموں میں ہم ان کا ساتھ دیں گے تو انہوں نے کہا آپ اپنی جو ازان ہیں نا اس میں سے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ فلاہ نکال لیں تو ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے بڑا آسان سا مسئلہ ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار اب اس کو کیا سمجھائیں تو یہ ہماری جو ایک ٹیکنیک ہے اور یہ کوئی ٹیکنیک کوئی دونمری پر مبنی نہیں ہے ہم جانونلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ تمام مقادم فکر کہ لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنی تمام گمرائیوں کے باوجود ان کی گمرائیوں کا ووال اور اس کا حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے دنیا میں جو شخص اللہ کو ایک مان رہا ہے رسول اللہ کو خاتم النبیین مان رہا ہے اس کے بعد جزوی طور پر کہیں شرک فرسالت کر رہا ہے تقلید کی شکل میں کہیں شرک پھر توحید کر رہا ہے بابوں کو بگار کے لیکن یہ جزوی شرک ہے کلی تو کوئی شخص نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہتا ہاں جہاں پہ ان کو غلطی لگی ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور اصلاح ساتھ رہا کہ انہی ہے آپ چھوڑ دیں گے شیطان ان کو پٹی پڑھائے گا دیکھو کال تک یہ تمہارے ساتھ تھے آج تمہیں کافر سمجھ رہے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں آپ کو مسجد کا راستہ دکھایا ہوگا اور اس بابے کو تو شیطان پکا وسط دلائے گا کہ دیکھ اس بچے کو تو نماز تُو نے سکھائی تھی آج یہ تجھے کافر سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ گھوم رہا ہے سمجھائیے آپ کو تو شیطان نے تُسی اتو پہنے ہیں انہوں کی طرف وڑا نہیں دیڑا ہے بلکہ پہلے سے اچھے طریقے سے لوگوں سے ملے ان کو چائے پہ بلائیں افتاریوں پہ بلائیں اور بھارے اس بات پہ کہ وہ آپ سے بجھے کہ تنوں کی ہو گیا ہے چنگا پالا سے اے تیرا بات ہے اتو پندسی تُو چلے اتو بھی بان لیندہ گازی تُو چھوڑ ہی دیتے ہاتھ کیسا سبر آیا ہے یہ جگڑا لے کے بیٹھے ہوئے سے عرصہ دراس ہے جی وہ جناب وہ ایک کلومیٹر آپ چال سکیں پھٹے نہ چمڑے کی ہو پانی اوپر رکھیں اندر نہ جائے اوہ میں اگر چھڑ دے ہو خالی پہرتے بھی مسا ہو جانتا ہے بخاری سے ابو دعوت تیالسی سے اور باقی مصنف ابن ابی شعبہ سے میں نے ثابت کیا کہ یار خالی پہنوں پہ بھی مسا ہو جاتا ہے تم لوگ جرابوں کے سائز اور اس کی مٹائیوں کا ذکر کر رہے ہو تو اب یقین کریں ان کو سبر آ گیا ہے اب یہ خوش ہوتے ہیں کوئی جرابوں پہ مسا کریں کہنے کے پیارتے نہ کرنا جراباں دے کر لو انہوں سبر آ گیا ہے جو آپ کو یہاں ہاتھ باندنے سے روکے ہیں نا اس کو کہتھلے بننے چاہیے دینے ہاتھ چھوڑ دیں انہوں نے کہا آنا ویسے آپ کو فخریہ بتائیں گے جی امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جی اچھا تو امام مالک رافضی تھے امام مالک گمراہ تھے ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں آپ کون ہی کرنے دیں گے نہیں وہ مالکی ہو کے آپ کر سکتے ہیں سرکار اگر کوئی مالکی ہو کے ہاتھ چھوڑ سکتا ہے تو بدرجہ اولا محمدی ہو کر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شافی اور حملی ہو کر رفضی دین کر سکتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو محمدی ہو کر بدرجہ اولا کر سکتا ہے کیوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بزرگ بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں صلو علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد اصحاب محمد قرآن مجید میں آئے کہ نبی الاسلام کی بیوی ہیں امت کی مائے ہیں لیکن جو لوگ ان کو اپنی ماں نہ مانیں بلکہ ان پر سب کریں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے لانتی ہیں جی ایسے لوگ جو بھی یہ کر رہے ہیں باقی اگر آپ کا اشارہ اہل تشیعیوں کی طرف ہے جو آپ نے بریکٹ میں لکھا تو شیعہ تو وہ شیعہ ہی نہیں ہیں جو امہات المومنین کا احترام نہ کریں یہ تو مفتی عظم ایران خاونائی صاحب نے بقیدہ فتوہ دیا ہے کہ اہل سنت جن کو مقدسات سمجھتے ہیں ان کی توحین کرنا حرام ہے اور اس میں انہوں نے سپیسیفیکلی امہات المومنین کا ذکر کیا ہے امہات المومنین کے اوپر کوئی بھی ان کو کافر نہیں مانتا نہ ان پر کوئی لانت کا قائل ہے رہ گیا وہ یاسر الحبیب جو غالی رافضی ہے وہ تو امام خمینی کو بھی کافر سمجھتا ہے جو اتنے غالی ہیں کہ وہ اپنے شیعہ اماموں کو بھی کافر کہیں اپنے اس فرقے کے اندر تو ان لوگوں کو آپ اس حوالے سے پیش نہ کریں آپ ان علماء کی بات کریں جو علماء ان کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو امہات المومنین کی توہین کرتا ہے ذاکرین نے بھی اگر کوئی کبھی روڈ لینگویج یوز کی ہے تو وہ ان کی اپنی ذاتی لینگویج ہے ورنہ شیعہ میں بھی جو ذمہ دار علماء ہیں وہ قطن امہات المومنین کی توہین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین کو رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے اور کیسے انکار قرآن میں آیا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں لیکن امت کی ماں ہونے کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کی بیویوں کو معصوم مانتے ہیں ایسا نہیں ہے انسان ہونے کے ناتے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم ان کا احترام کریں گے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دھگنا عذاب ہوگا اب یہ اتنے سخت الفاظ اسی لئے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتے داری نہیں ہے ہم نے تو نبی الاسلام کی ہر چیز کا احترام کرنا ہے بخاری میں ایک تابعی کا قول ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے تو نبی الاسلام کی جو بیویاں ہیں ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ ہماری ماں ہیں سیدہ عائشہ کے والے سے سلام اللہ علیہ جو جنگ جمل کا مسئلہ ہوا ہے وہ بھی ایک واقعہ تھا اس کے بعد سیدہ عائشہ اس پر خود شرمندہ تھی سیدہ علی نے انہیں احترام کے ساتھ رخصت کیا بلکہ سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہی حضرت علی کی وجہ سے ہوئی تھی حضرت علی کے ساتھ ہی حضرت علی سے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا اس بڑے اونٹ کو گرا دیں جس پر حضرت عائشہ سوار ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے باقی فوجیوں کی حمد تھی ظاہر ہے کہ وہ لیڈ کر رہی تھی نا ہم عائشہ جنگ جمل میں تو سیدہ علی نے آخری درجے تک اس کو آوائیڈ کیا اور جب بلکل فتنہ جنگ کا بڑھ گیا اور وہ اونٹنی کے اس اونٹ کے پاؤں کاتے گئے جب حودش نیچے آیا ہے تو سیدہ علی نے احترام کے ساتھ سیدہ عائشہ کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو حضرت علی نے جن کی پرورش کی تھی کیونکہ محمد بن ابی بکر کی والدہ اسمہ بنت عمیس کے ساتھ حضرت علی نے شادی کر لی تھی جب حضرت ابی بکر کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کو روانہ کیا اور کہا تو اب بھی میری ماں ہے تیرہ احترام اپنی جگہ لیکن یہ جو معاملہ ہوا اس پہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمیندہ تھی جنگ جمل پہ میری ویڈیو دیکھ لیں آپ میں نے ساری احادیث ایک جگہ جمع کی ہیں تو وہ احترام اپنی جگہ ہے تو اس کے پر میری پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں جو توہین کرنا ہے میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں لوگ مسلمان ہو کے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں آپ صرف ایک فرقے کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں جس طرح ختم نبوت کے مسئلے میں صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کیا چشتی رسول اللہ اشعب رسول اللہ کا دفاع کرنا اسے پرنٹ کرنا اس کے حق میں مناظرے کرنا یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے کیا ہمارے یہی جذبات بریلوی اور دیوبنیوں کے لئے ہوتے ہیں جو قادیانیوں کے لئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جذبات کی روح میں بہ گئے ہیں اسی طریقے سے شیعہ اگر امہات المومنین کی توہین کر رہے ہیں تو سنیت و رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں ہم انہیں حدیث دکھاتے ہیں بلکہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کند تھرکے ہو آپ لا کہتے رو ہم نے نہیں ماننا آپ بے شک ہمیں بتاؤ ہم نے نہیں ماننا آپ حدیث نبی کی بتاؤ ہم نہیں مانیں گے تو توہین تو ہر جگہ موجود ہے اب نکالنا کیا اس میں سے اصلاح کرنی ہے اور اصلاح کے لئے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے ہمارے لوگ جذبات کی بنیاد پر کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہ مولا ساکھ صاحب رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جسے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کو شہید کیا نعوذو بللہ تو اس نے بڑے ہو کہ حضرت عمر کو گالی ہی نکال لی ہے اگر آپ واقع حضرت عمر کے ساتھ مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی توہین نہ کریں تو پہلے شیعہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں کہ آپ کو ایک جھوٹی بات کا اسیر بنا کے یہ فرقہ واریت پھلائی گئی ہے میں نے اس کے پر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے انہیں یہ پورا مقدمہ سمجھائیں انہیں علمی طور پر پہلے قائل کریں اور اگر وہ علمی طور پر قائل ہونے کے لئے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں قرآن نے ہمیں کہا اگر جاہل سے واسطہ پڑے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں میرے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے بریلوی دوبندی آل عدیش یا کوئی بھی میں اپنی رائے رکھتا ہوں اس کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اگر وہ کہتا ہے یہ لکھا تو ہوا ہے لیکن میں یہ نہ لیکن جڑی ہے نہ باہر جا کے پھئی لیکن کے بعد اگر قرآن عدیش ہے تو ضرور اگلے دن ایک بھائی میرے پاس ایک بریلوی کو لے آئے اور ظاہرہ میں تو بہت کم یا پرسنل ملاقات کا تو ٹائم نہیں ہوتا میں نے کہا چلو یہ رہا اب اس نے آکے کچھ باتیں کی ہیں سیدن علی کے حوالے سے تو میں نے اس کو ان باتوں کا جب جواب دیا تو اب وہ تو ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑا پھکا میرے اوپر کوئی پھینکے گا وہ کہتا ہے جی وہ ابودعود میں حدیث ہے کہ سیدن علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنگ جمل صفین اور نیروان آپ نے جو لڑی ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے یا نبیل اسلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو حضرت علی نے کہا یہ میرا ذاتی ڈسین ہے وہ کہتا ہے جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی تو میں نے اسے کہا یہ دونوں باتیں کوئی ٹکراتی نہیں ہیں نبیل اسلام نے کوئی بائی نیم تو منشن نہیں کیا تھا آپ نے جنرل کہا تھا مسند عامل میں حدیث المستدرق لی الحاکم میں حدیث کہ اللہ تعالی نے مجھے قرآن کے ساتھ مبوس کیا تو قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی اور وہ بھی ایز ای لاس ریزارٹ حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ قریش کے خلاف جو آپ کا اپنا قبیلہ تھا تلوار اٹھاتے لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے خوش نصیب شخص جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانا پڑی گی مسلمانوں کے خلاف اب یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ بریکٹس میں ہے کیونکہ کافروں کے خلاف اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت عمر ہے رومنز اور پرچینز کے خلاف اور اسی حدیث میں آتا ہے جب حضور نے کہا رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر اٹھانی پڑے گی تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا لا حالانکہ رسول اللہ کے تکی اکلام لا ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کی زبان پر نہیں کا لفظ نہیں آتا تھا آپ سے کچھ مانگتا بھی تھا نا تو آپ لا نہیں کرتے تھے وہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ حضور کے جس میں اتھر کے اوپر ایک چادر تھی ایک صابی نے کہا رسول اللہ مجھے دے دیں حضور اندر گئے تیہ کر کے واپس لاتے پیچھے سے صابہ نے اس کو کہا حضور کے پاس تو چادری ایک تھی یہ اوپر اڑنے والی تو اس نے کہا ہی میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی حضور سے اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں اسے اسی کفن میں دفنایا گیا آپ نے تو نبی علیہ السلام لا کرتے ہی نہیں تھے آپ کی زبان پہ نہیں آتا ہی نہیں تھا جود و سخا تھا آپ کی طبیعت میں کسی نے کچھ بھی مانگے آپ نے دے دیا آپ نے زبان پہ نہیں کا لفظ لیل آتے تھے لیکن یہ ایسا موقع ہے اور یہ مسلمان محدثین مفسرین علماء اکثر آپ کو یہ رسول اللہ کی خاصیت میں بتاتے ہوں گے کہ آپ نہیں لفظ نہیں بولتے تھے کبھی بھی لیکن یہاں آپ نے فرمایا نہیں حضرت امہ نے کہا آنا یا رسول اللہ فرمایا اللہ بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے حضرت علی حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے گھر سے نکلے تو آپ کی ایک جوتی ٹوٹ گی تو حضور نے وہ جوتی حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے صحابہ کو کٹھا کیا انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹ کے تو آئے تو اس سے آپ ذرا فرینگنس کا لیول دیکھیں آپ اس لیول پہ کس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے تھے صحیح دن علی کو حضرت علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے حضور نے یہ بات کی آپ نے فرمایا لیکن وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے ہیں وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھائے گا مسلمانوں کے خلاف تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اسی وقت ہم حضرت علی کے پاس آئے انہیں خوشکبری سنانے کے لیے تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے تھے جس سے ہم نے جج کیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے پتا ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کی خاطر لڑنا ہے قرآن کی تفسیر کیا سورہ الحجرات کی آیت نمبر نائن کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر امادہ ہو یہ آپ کو بخاریش حدیث بتاتے ہیں جی وہ ابو بکرہ کہتے تھے جب ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں جنگ جمل میں تو ابو بکرہ نے کہا کہ اپنی تلوار پھینگ دو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو قاتل اور مقدور دونوں جہنم میں ہیں تو ہم نے پوچھا کہ مقدور کیوں جہنم میں ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا قاتل بھی جہنم میں اور مقدور بھی نعوذ باللہ یہ حدیث کا کوئی لینا دینا ہے اس بات کے ساتھ یعنی یہ حدیثیں حضرت علی کو نہیں پتا حدیث تو ان کو یاد تھی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں پتا تھی ان کا اجتہاد غلط ہے قرآن میں جب آگیا ہے کہ آپ نے قتال کرنا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے اچھا اب سورہ اجرات کی اس آیت کی تفسیر وہ بنے اب اس حدیث کے تحت حضرت علی کو یہ تو پتا تھا میرے دور خلافت میں مجھے جنگیں لٹنا پڑیں گی لیکن کوئی بھی شخص یہ جرد تو نہیں کرے گا کہ اپنے فیصلے کو رسول اللہ کی طرف منصوب کرے سپیسیفک کر کے جنرل تو کر سکتا ہے رسول اللہ کی طرف تو منصوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے بڑی بات ہے قرآن میں آئے کہ جب مومنین کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو حضرت علی کے سامنے تو قرآن موجود تھا کہ یہ میری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیننج کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانی ہے اگر وہ گورنمنٹ کی اطاعت سے باہر نکلے تو رسول اللہ کی تو عدیس کی ضرورت ہی نہیں ہے حضرت علی نے تو قرآن پر عمل کیا ہے لیکن یہ حضرت علی کی للائیت ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بات کو سپیسیفکلی رسول اللہ کی طرف منصوب نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ سوال کرنے والا یہ بوچ رہا تھا کہ بائی نیم وہ منشن کریں تو بائی نیم انہوں نے کیوں منشن کرنا ہے وہ تو بڑے احتیاط کرنے والے لوگ تھے بہاری مسلم حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے گوارہ ہے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات حضور کی طرف منصوب کر دوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا عذاب ہے بہاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی حدیث منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں اور یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بہاری میں بھی ہے تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا کوئی اور صحابہ بھی اپنے کسی بھی عمل کو سپیسیفکلی مینشن کر کے نہیں استعمال کرتے تھے اپنی جسٹیفکیشن کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسٹیفکیشن غلط ہو گئی ہے مثلا پوری امت چلیں بالخصوص اہل سنت تو یہ مانتے ہیں کہ نبی الاسلام کے بیماری کے دنوں میں نمازیں کس نے پڑھائیں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اور ہم کہتے ہیں نبی الاسلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے مسلحے پہ کھڑا کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میرے خلیفہ ہیں میرے بعد کہتے ہیں نا ہم لوگ تو یہ بات حضرت ابو بکر کو تو کوئی نہیں پتا کسی حدیث کے اندر حضرت ابو بکر نے کہا ہے اس حدیث کو کہیں انہوں نے جوز کیا ہے وہ غامدی صاحب بھی ان کو پتا نہیں شیطان نے کہانی کرائی وہ کہتے ہیں جی اممار کو بھاگی جماعت قتل کرے گی تو حضرت علی نے یہ حدیث کیوں نہیں کوٹ کی حضرت معاویہ کو بھی کیے کوٹ آپ کو اگر حدیث کا نالج نہیں ہے تو آپ باہر نکلیں کوٹ کیے حضرت معاویہ کو خود بھی پتا تھی وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا کوٹ نہ بھی کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیا حضرت ابو بکر نے کوٹ کیے کہ میں مسلحے پہ کھڑا ہوں لہذا نہ خلیفہ تو رسول ہوں بخاری مسلمہ تو ملتا ہے سقیفہ بنی سائدہ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ابو بیدہ کا ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہاں پہ جب وہ سعید ابن عبادہ نے انسار کو جمع کیا تھا وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے اور کہا کہ یہ دو بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام راضی تھے تم ان دونوں میں سے ایک اپنا خلیفہ چن لو عمر اور ابو عبادہ میں سے اور اس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے تلوار سے دو ٹکڑے کر دیے جائیں مجھے یہ گوارہ ہے لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کہ کسی ایسی مجلس میں جس میں حضرت ابو بکر موجود ہوں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں تو حضرت عمر نے فوراں ان کا ہاتھ چھٹک دیا ان نے کہا نہیں آپ کو ہم خلیفہ چنیں گے تو حضرت ابو بکر نے حضور کی حدیث کے خلاف کی عمل کیا ہے حضور نے تو مسلحے پہ کھڑا کیا تھا ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں دیکھو میں مسلحے پہ نمازیں پڑھاتا رہا ہوں اس سے میں خلیفہ ثابت ہوتا ہوں لہذا مجھے خلیفہ چن لو یار وہ اللہ والے لوگ تھے وہ کبھی بھی جب تک حضور بائی نیم کو چیز منشن نہ کریں اس کو اپنے حاک میں کبھی یوز نہیں کرتے تھے آپ تو جو چیزیں نہیں ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں اور صحابہ اکرام اتنے للہیت والے تھے کہ جو چیزیں منشن ہوتی تھیں وہ بھی جب تک بائی نیم نہ ہو اپنے حاک میں یوز نہیں کرتے تھے مسلم شریف میں حدیث ہے امم آئیشہ سے کوئی پوچھتا ہے بتائیں اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس سے بناتے تو سیدہ آئیشہ کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے باپ کو بنا کے جاتے تو کسی نے نہیں ان سے سنینے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ بھی خیال ہی ظاہر کر رہی ہیں وہ تو مسلم پہ کھڑا کیا ہے آپ کو نہیں پتا حضرت آئیشہ کو کیوں نہیں پتا بخاری مسلم میں یہ ہے کہ جب مسلم پہ کھڑا کرنے کے لیے کہا تو حضرت آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کو مسلم پہ کھڑا نہ کریں وہ بڑے کمزور دل والے ہیں جب آپ کے مسلم پہ کھڑے ہوں گے تو ان پہ رکت تاری ہو جائے گی کہ آج ایسا دن آیا ہے کہ مجھے حضور کی جگہ نمازیں پڑھانی پڑھ رہی ہیں تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے گھم تو آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں تو ہم آئیشہ کو تو پتا تھا کہ میرے باپ کوئی مسلم پہ کھڑا کیا حضور اتنے نراز ہوئے آپ نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو میری بیویوں تم یوسف والیاں ہو جساں یوسف کو ان عورتوں نے تکلیف دی تھی تو مجھے تکلیف دے رہی ہو ابو بکر کو کوئی نمازیں پڑھائیں اب اتنا جب انفسائز موجود تھا تو ہم آئیشہ کہتی نا ان کا نہیں میرا خیال ہے حضرت ابو بکر کو بناتے ان کا ابو بکر کے علاوہ اگر کسی کو بناتے دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کا ذکر کیا اور تیسرے نمبر پہ ابو بیدہ کا بخاری میں حدیث ہے اب ام آئیشہ سے آ کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے کوئی وسیعت فرمائی تھی خلافت کے والے سے تو ام آئیشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات میری گود میں ہوئی ہے نبیل اسلام نے کسی کے لیے کوئی ایسی وسیعت نہیں فرمائی اب وہ بڑا اچھا موقع تھا ام آئیشہ کہتی ہیں کہ نہیں وسیعت میرے باپ کے لیے ہوئی ہے وہ تو ہم بعد میں ضربیں تک سیمیں لگاتے ہیں نا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبیل اسلام اپنے بیماری کے دنوں میں کہتے تھے اے آئیشہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی عبد الرحمان کو اور تیرے والد ابو بکر کو بلاؤں اور میں ان کے لیے وسیعت کر دوں مجھے خطر ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا مانگے گا لیکن پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگی وہاں پہ حضرت ابو بکر کا نام بھی ہے لیکن یہ نہیں مینشن کی یہ کس واقعے کی تروشارہ ہے وہ خلافت کی تروشارہ تھا ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کو حضرت ابو بکر کی خلافت کے حاک میں لیکن اس حدیث کو حضرت ابو بکر نے کبھی اپنے خلافت کی حاک میں کوٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارے ساتھ جس کی ٹکر ہوگی نا علمی دلائل میں پھر ہم اس کو ہر میدان میں اس کو شیشہ دکھائیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ اب میں وہ یہ نہیں کہتا کہ منافقت کے اوپر کھڑے ہو دو مختلف جگہ تمہارا کرائٹیریہ مختلف ہوتا ہے تو اس حدیث کو نہ حضرت ابو بکر نے کبھی یوز کیا نہ امہ آئیشہ نے کبھی یوز کیا یہ تو حضور ہم انہوں یاد آگیا حضور کہنے ہوں دے سن حالانکہ میرا عقیدہ یہی ہے علا وجہ بصیرت مولا اسحاق صاحب بھی اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ یہ خلافت کی وسیعت کی طرف اشارہ تھا ظاہر ہے رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے مولا علی ان کے بچوں کی جگہ تھے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا تھا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے ہاں ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو سکسیسر وہ نامزد کرتے کیونکہ انبیاء کے بیٹے انبیاء کے سکسیسر ہوا کرتے تھے لیکن ختم نبوت کو انشور کیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں نہیں تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اس طرح آپ کو نہیں چھوڑ سکتا تو حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا خلیفہ حکمران کے طور پر مدینہ شریف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہائے 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 حارون کے ساتھ موسیٰ والی نسبت دونوں پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حارون سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں تھا اور نبیٰ علیہ السلام نے اس لیول کا ساتھی حضرت علی کو کہا بخاری مسلم دونوں میں کیونکہ جب کوہتور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو اس سے جو شیعہ نرزل نکالا نا خلافت والا وہ بھی غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے حضرت حارون سکسیسر نہیں حضرت موسیٰ کے بنے جوشوہ ابن نون بنے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ تو زندہ تھے اور حضرت حارون فوت ہو گئے وہ بڑے بھائی تھے ان کے دوسری طرف سنیوں کو بھی فقی مل گئی کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی سب سے بڑے مددگار یہ تو قرآن میں آیا ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے حارون کو لیا تھا اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور دوسرا فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی ختم نبوت ہو گئی ہے تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتا ہے کیونکہ حارون اور موسیٰ دونوں پرغمبر محمد اور علی یہاں پہ بھی علی نے پرغمبر ہونا تھا لیکن ختم نبوت ہو گئی لہٰذا یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے کہ یہ غلام آمد قادیانی دجال نے اور اس کے ماننے والوں نے جو جھوٹی نبوت کلیم کی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر امتی نبی کوئی سٹیٹس تھا تو اس امت میں اگر کسی شخص کو حاصل ہو سکتا تھا تو مولا علی تھے وہاں حضور کہہ دیتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر امتی نبی ہوں گے اور علی امتی نبی ہے تو سرکار اگر علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام آمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں ہے غلام آمد قادیانی دجال زندہ بھی ہو جائے نا اور آپ اس سے پوچھے کہ تُو اپنے آپ کو حضورت علی سے افضل مانتا ہے وہ بھی جورت نہیں کرے گا وہ جو اس کی بقواسیات ہیں نا وہ زومانی جملے جس طریقے سے بولتا ہے ادرائیس یہ نہیں کہ وہ حضرت حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل مانتا ہوگا باقی گستاکیاں تو اس نے کی حضرت حسین کی بھی انڈریکٹلی کی ہیں لیکن وہ گستاکی ہوتی ہے اس طرح کی مثال بیان کرنا بھی تو جب حضرت علی امتی نبی نہیں ہے تو اور کوئی شخص کیسے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو حدیث بخاری اور مسلم کی افراد ہے حالانکہ یہ حدیث متواتر ہے اور محدثین نے اس حدیث کے دفاع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں چند گنتی کی حدیث ہیں جو متواتر ہیں جو کسر سے صاحبہ نے روایت کی ہیں بیس سے زیادہ صاحب نے یہ حدیث روایت کی ہوئی ہے جو بخاری میں ٹو ایٹ ون ٹو ہے اور ڈبل فور سیون اور مسلم میں سیون تھری ٹو زیرو سے لے کے سیون تھری ٹو فور تک تقتلہ الفئت الباغیہ ویح امار افسوس امار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی یدعوہم الاللہ یدعوہم الالجنہ دونوں الفاظ ہیں تم تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے ویدعوناہ الالنار اور وہ جماعت تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی اور غامدی صاحب پریشان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم صحیح مان لیں جی ہمیں پتہ ہے لیکن وہ جو آپ کو خدشہ لگا رہا ہے اس کا حال بھی ہم آپ کو دیں گے کہ جہنم کی طرف بلایا جانے والا عمل ہے جھوٹ بولنا جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے لیکن ہم جھوٹے کو جہنمی نہیں کہتے یار یہ بیسک دین ہے بیسک فک ہے اس کو آپ سمجھیں آپ اس سے یہ ڈزلٹ کیوں نکالتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اہل جمل کو اہل جمل نے تو خیر رجوع کر لی اہل سفین کو ہم جہنمی مان رہے ہیں نعوذ باللہ ہاں ان کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا تھا وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا جہلیت کی موت مرا حضرت ابو بکر عمر عثمان اور حضرت علی چاروں خلفہ راشدین ہے امام وقت بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا تو جب فتنے کا دور ہے تو جماعت المسلمین کے امام حضرت ابو بکر عمر عثمان اور علی فتنوں کا دور تو حضرت ابو بکر سے شروع ہو گیا جب حضور کی بات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں منکرین زکاة مسلمہ کذاب اور سب لوگ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تو فتنے دور شروع ہو گئے اسی کے بارے میں تو حدیث تھی ترمزی ابو دعوت کے اندر کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء راشدین المہدیجین میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نہیں نہیں بدتوں سے بچنا تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں یہ ہے ہی خلفاء راشدین کے مخالفین کے بارے میں تھی لیکن دیکھ لیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد یعنی جو مسالمہ کذاب کے ساتھ اور منکرین زکاة دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی خارجی علاقہ خارجی اہی نہیں تھے اس زمانے میں خارجی تو بعد میں آیا ہے چوتھے خلیفہ کے مخالفین اے رضی اللہ عنہ اب وہ عدیس کی درگی اٹلیس یہ تو کہو کہ پولیٹیکلی وہ باغی تھے دین سے باغی نہیں پولیٹیکلی اتنی جورت تو کرو تو مولا علی علیہ السلام کبھی بھی سپیسیفک ایون سی مسلم میں آتا ہے اب مار ابن یاسر سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی اہد لیا تھا انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی اہد اس حوالے سے نہیں لیا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں یوں یوں کرنا البتہ یہ ضرور ہے کہ بارہ منافقین کے نام تھے جو نبی علیہ السلام نے حضیفہ ابن یمان کو بتایا تھے ہمیں وہ نہیں معلوم اب ظاہر ہے حضرت امار کو نہیں پتا تو لوگ مرسی آ کے پوچھے ہوتے ہیں میں تو انہوں کی تودھ ساں یہ ضرور ہے صحیح بخاری میں کہ امار کی زبان کو اللہ تعالی نے شیطان سے محفوظ کر دی ہے امار کو اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ تھے کیونکہ ان کے والدین اسلام کے پہلے شہدان ہیں سیدونا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہ السلام وردی اللہ عنہما آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے لیکن ان کے بیٹے کو امار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا نہیں وہ نہیں آپ کو بتائیں گے کیوں کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس ردی اللہ عنہوں نے کس ردی اللہ عنہوں کے کہنے پر امار ردی اللہ عنہوں کو شہید کیا یہ نہیں آپ کو بتائیں گے تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے ابو الغادیہ سے شہید ہوئے اصاب شجرہ کے صحابی تھے پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے امار کا قتل ہو گیا مسند احمد میں ہی ہے امر بن آس گھبرائے ہوئے آئے اور عدد معاویہ سے کہا کہ دیکھو امار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امار کو باگی جماعت قتل کرے گی انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پشاپ میں فیسل رہے لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو یہ بات نہ بتاؤ ہم نے قتل کیا ہے اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا اندازہ کرو ایتھو کان پھڑے جا کے کان ہی نہیں کوئی اور شائع پھڑی حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ اہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا یہ پکی دی مولا علی نے اور دیکھیں یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں ورنہ اگر آپ ایسی جملے سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا کہ وہ ساتھ وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی تو سرکار پتا تھا سب کچھ عبداللہ بن عمر بن آس جو عمر بن آس کے بیٹے ہیں مسند آمد میں آتا ہے کہ امار کا کٹاوہ سر لاکے حضرت معاویہ کے سامنے رکھا گیا اور وہ حضرت معاویہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ کہ آپ ہمیں دولت دیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے آپ کہنے سے معاویہ کو پتہ ہی نہیں چلا تو عبداللہ بن عمر بن آس وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے ساتھی کے حق میں ہی دسبردار ہو جاؤ تم جو فخریہ کہہ رہو نا میں نے مارا دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پھینگ دو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے ہاں یہاں پہ سپیسیفکلی ہے بات کہ مار کو قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں اس میں ہی محدث آزم سعودیہ شیخ ناس الدین البانی نے رد کیا ہے ابن عجر اسکلانی کا انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو تم کر رہے ہو کہ ابو الغادیہ اصاب شجرہ میں سے ہے اور اسے وہ فضیلت کفائیت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی وہ جنرل فضیلت ہے جب سپیسیفکلی نبیل اسلام فرما رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو ابو الغادیہ کہ ہم کوئی اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے یہ محدث آزم سعودیہ شیخ ناس الدین البانی تو وہ رافضی تھے یا انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھتے تھے اللہ کے بندوں میری ویڈیو ریکارڈنگ سے دس سال پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں نائنٹین نائنٹینائن میں لیکن محدث تھے انہیں پتا تھا شیخ زبیل عزی رحمہ اللہ ان کی تو ویڈیو ریکارڈ میں نے کر لی تھی اس حدیث کے حوالے سے امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا یہ عدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں صحیح بخاری تاکتل کلفیت الباغی متواتر حدیثی سیدنا امار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا اگر نے کہا ہے کہ وہ حضرت امیر محبیر رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئی ہے نہیں حضرت علی نہیں حضرت امیر محبیر کے گروہ کی طرح یہ گھراتے سیدنا امیر رضی اللہ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے ان کے گروہ میں ان کے لشکر میں موجود تھے اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے اور قتل کرنے والا جو تھا ابوالغادیہ تھا ابوالغادیہ شامی حمیر محبیر رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابوالغادیہ جو ہے اچھا اب یہ باغی باغی والا جو ہے اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام دونوں طرف صحابہ اکرام تھے مسئلہ اجتہادی تھا اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اقرابل الحق کے وہ حق پر ہے دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو انہوں خطا اجتہادی کے معنی میں یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ہے مومنوں کی دوجبات ہیں تو ہم پھر بھی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی ریکھے تھے لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے جو سید ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا امار کی کیا بات ہے ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جننک طرح بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم طرح بلائے گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح رویت ہے صحیح بخاری میں چار سو سنتالی اور صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پندر نمبر السلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامی سینٹر سے بعد میں میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پھر مجبعہ میں یہ بات کہی تھی کہ سید ابوار کے جو قاتل ہیں ابوالغادیہ ہیں ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کیا مسئلہ ہے جی ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی ببانگ دوحل اللہ لعلان بات کر دی کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف بھی ہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہے جی اور ہم حق بعد معلوم ہونے کے بعد ببانگ دوحل ایک بات کر دی تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمر بن آس سے کہ اپنے اس پاغل بچے سے میری جان چھڑا یہ جو میرے پہ مسلط ہوا ہے ہمیں حدیثیں سناتا ہے پھر حضرت معاویہ نے اسے بھی کہا عبداللہ بن عمر بن آس کو کہ تو پھر ماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا جا انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ضرور لیکن میں کبھی جنگ میں حضرت علی کے خلاف نہیں آیا اور میں تمہارے ساتھ صرف اس لیوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ ہے تو میں اس کی خدمت کے لیے ساتھ اٹیچوں میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی اور یہ میں اس لیے ہوں کہ نبیل اسلام نے مجھے وسیعت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تو میں مجبوراً اپنے باپ کی وجہ سے یہاں ہوں لیکن کام نہیں ڈال رہا میں یعنی مدان جنگ میں ہے جنگ نہیں لڑ رہے اور اس سے بڑھ کے تو مسلم میں حدیث ہے یہی عبداللہ بن عمر بن آس جو کہتے ہیں کہ باپ کی وجہ سے میں اہدر ہوں خان کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن آس اطاعتِ امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں ایک شخص وہاں انٹر ہوتا ہے عبدالرحمان بن عبدالرب کعبہ وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن عبی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہاق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو اب ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں ہوئے 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 انہیں کوئی میری کوئی یوٹیوب تے ویڈیو بیکھ لی سی تابعی ہے اور صحابی نے اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے کہ تُو قرآن کی عائدیں بیش کر رہے ہیں صحابہ کے خلاف ہموش ہوگئے پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو تم اس کی نافرمانی کرو یہ مسلمان کا اٹیچوڈ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک سفر کے اوپر نبی الاسلام نے ایک انساری کو امیر بنایا اور اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر غصہ آیا تو اس نے کہا آگ کا ایک علاؤ جراؤ بہت بڑا اور جب وہ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں میری تاتھ رسول اللہ کی تاتھ اور رسول اللہ کی تاتھ اللہ کی تاتھ ہے میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں آگ میں چھلانگ مار رہا وہ نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم رسول اللہ پر ایمان لائے تھے تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے وہ صرف حنفی ہیں جو امام عریفہ کی بات بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں اے میں اگڑ کر لے چاہے تیرا مرتبہ تیرے گھوڑے کے قدموں کی خاگ بھی مہم عریفہ سے افضل ہے ہمارے نزدیک لیکن تیری تقلید نہیں ہم کریں گے سرکار اس زمانے میں تو یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی اس وقت تو اللہ رسول کی بات ہوتی تھی عز و جل اللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پہ جب جھگڑا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے مخلوقی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں اللہ کی نافرمانی میں مخلوقی اطاعت نہیں ہے یہاں پہ بزرگ بابوں اور علماء کی اندھی تقلید کے اوپر آپ کو لگایا ہوا ہے سرکار اگر صحابہ اکرام کا یہ سٹیٹس ہے تو توڑے بابے تھے شایئی کوئی نہیں ہمارے مقابلے پہ نہیں صحابہ اکرام کے مقابلے پہ تو یہ ایک کرائٹیری ہے تھا لہٰذا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں جب کی جاتی ہیں تو اپنے ذہن کو کھولیں آپ جان بوچ کے ایک ایسا بیچ میں نہ کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو لے کے آئے کریں کہ پھر ہمیں مجبوراں پھر زیادہ کھول کے باتیں بیان کرنی پڑے تو مجھے بڑا افسوس ہوا غمدی صاحب کے اس ایٹیچوٹ کے اوپر اور میں بڑا عرصہ اس حوالے سے خموش رہا مجھے کافی لوگوں نے کہا میں نے کہا یار اب بات یہ کہ اتنی غیر علمی جب کوئی بات کرے چلی میں جہالیت لفظ نہیں استعمال کرتا پھر وہ لوگ برا بناتے ہیں تو پھر ان باتوں کا کیا جواب دے آپ کا مختلف جگہ مختلف کریٹیریا ہوتا ہے کسی گراؤنڈ کے اوپر آپ کھڑے تو ہوں پھر ہم بات تو اس کا جواب دیں گے جو قرآن و سنت بیان کرے جو صرف اپنی رائے بیان کر رہے ہیں اپنی خواہشات کا نام یا اپنے نیرٹیو کا نام اس نے دین رکھا ہوا ہے خواہشات نہیں میں کہتا بدگمانی نہیں کرتا اس کی باتوں کو ہم کیا اس کو ریبٹل کریں ہم پیش کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے بخاری میں لکھا ہوا ہے مسلم میں لکھا ہوا ہے اب اس کے جواب میں کوئی صرف ایسے ایسے کر کے اپنی رائے بیان کر دے تو میں اس کا کیا جواب دوں یار ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے کیا قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامری منکم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی ہاں تنازہ ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ گے حکم رانے وقت کی اطاعت نہیں کرنی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اسے قتل کر دو اسی کے تحت مولا علی نے جنگے جمل سفین و نیروان لڑی ہیں اور مسلم شریف کی اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اور بخاری مسلم میں حدیث کہ فتروں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا یہ آج کی جماعت المسلمین نہیں یہ امام سے مراد خلیفہ وقت ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے تو ہم نے مطلب قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ بات اوائل میں نہیں سمجھ آئی نا اینڈ پہ سمجھ آگئی ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں مجموع زوائد میں اور المستدرل الحاکم میں آتا ہے وہ عبداللہ بن عمر جو یزید کی بیعت توڑنے سے بھی روک رہے تھے صحیح بخاری مسلم میں آیا یہی جب اپنے موت کے وقت پہنچے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کسی بات کا غم نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فغیہ باغیہ کے خلاف کتال کیوں نہیں کیا مجھے کسی نماز روزہ کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی سوائے اس تو عبداللہ بن عمر کو چونتیس سال کے بعد جو بات سمجھ آئی چوہتر ہجری میں جب بنو میہ نے انہیں قتل کروایا ہے بخاری میں آتا ہے پاؤں میں زہر علوت نیزہ مروا کے حضرت علی ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آگئی تھی کہ یہ انجن دوزری پٹی کی طرف جانے لگا ہے ہم نے اس انجن کو روکنا ہے تو میرے بھائی یہ کتابوں کی دنیا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی دنیا ہے ہم جو کچھ بھی پیش کرنے ہیں دلائل کے ساتھ پیش کرنے ہیں ہمارا رات کسی نے کرنا ہے تاریخی روایتوں سے نہیں قرآن و سنت سے کرے اور اگر آپ تاریخی روایتوں سے کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ میں اگر بنو میہ کے حق میں بیس باتیں ہیں تو سو باتیں ان کے خلاف ہیں پھر اگر ہم تاریخ تبری میں آگئے تاریخ ابن کسیر میں آگئے تو جن لوگ آپ دفاع کر رہے ہیں ان کی ثابت بھی ثابت نہیں ہوگی دفاع تو چھوڑ دیں ہم اس لیول پر اترنا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ آپ ان باتوں میں ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت ہیں ان کو آپ فالو کریں قرآن و سنت کو فالو کریں شیعہ کا موقف ہے کہ حضرت مولا علیہ السلام کی تدفین کو غائب میں رکھا گیا آپ کی ریسرچ کے مطابق اہل سنت کا صحیح موقف کیا ہے ہو سکتا ہے لیے ایسے ہی ہو واللہ و عالم باقی حضرت علی کی قبر آپ یہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے بتایا تھا افغانستان میں بھی مزار شریف میں حضرت علی کا مزار بنایا ہے لیکن جو مضبوط رائے ہیں وہ ہی ہے حضرت عثمان کی قبر کے بارے میں بھی یہی کچھ ملتا ہے لیکن الٹی میٹلی معلوم ہے یار قبروں کو کیا کرنا ہے آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اہل البعید علیہ السلام تب سب تک سلام پہنچ رہے ہیں کسی سیاست دان کرکٹر یا علماء کی کارکردگی پر تنقید تنز یمیز بنانا غیبت میں آئے گا جو پبلک فگر ہے نا جی ان کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے غیبت ہے کسی کا چھپا ہوا عیب سامنے لے کے آنا لیکن جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے جو اپنے آپ کو خود پریزنٹ کیے ہوئے کہ ہم آپ کو لیڈ کریں گے تو سرکار پھر آپ کی جو دو نمریاں جس سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوں گی ہاں ذاتی باتیں نہیں یعنی کسی کے گھر کے اندر کی ویڈیو بنا کے ریلیس کرنا میہ بی بی کے تعلقات یا کسی اس حوالے سے ذاتیات وہ غلط ہے ہاں جو حکومتی لیول کے اوپر کو غلط کام کرتا ہے اس کی اگر کوئی میمز بناتا ہے ویڈیوز بناتا ہے اصلاح کے طور پر تو اس کے اوپر غیبت کا حکم نہیں لگے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے اگر آپ اس کو اس لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے اصلاح کے دروازہ بند کر رہے ہیں اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اس شخص کا جو بندہ زندہ ہے اس کے توبہ کے چانسز ہیں جو مر چکا بے چلیں اس کی آپ بے شک میمز بنایں اس کے واقعات کی بھی میمز بنایں جو بندہ زندہ ہے کوشش کریں کہ اس کی علمی طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں میمز کو میں متلکن غلط نہیں سمجھتا یہ بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے دماغ کولنے کا خضورتا ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بالکل قرآن و سنت سنتے ہی نہیں ہیں وہ بھی ہماری میمز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس نے بنائی ہیں یہ نہیں کہ میں اپنے سامنے بیٹھ کے کوئی بنواتا ہوں لوگ اپنے ہاں اگر کہیں پہ کوئی گالی گلوچ والا معاملہ کوئی بیچ میں ایڈ کر دے یا کوئی غلط بات کوئی بے پردہ عورت لے آتا ہے وہ ایک غلط بات ہے باقی جو ہے یہ ذریعہ ہے باقی یہ غیبت نہیں ہے یہ غیبت کا حیزہ اپنے دماغ سے نکال دیں غیبت صرف اس صورت میں حرام ہے جب آپ کسی کا چھپا ہوا عیب بیان کریں اور وہ بھی بغیر کسی مجبوری کے ایک بندہ اعلانیے شراب پیتا ہے اور چوک میں چوراہوں میں گلیوں میں پھرتا ہے آپ یہ کہیں گے نہ یہ شرابی ہے اس نے جب اپنا پردہ نہیں رکھا ہوا تو پردہ بیچے کون سا رہ گیا اسی طریقے سے کسی نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے اور برائیوں میں انوالو ہے لیکن ہے پردے میں یہ بات تو آپ اس بندے کو تو بتا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اس پہ وی لوگ بنا گیا آپ چڑھائیں گے کہ یہ انہوں کو رشتہ نہ دھوئے یہ کام نہ کریں ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل جائے صحیح مسلم کے مقدمے میں تابعین کی ڈسکشن ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جب وہ اپس میں بات کرتے ہیں فلان راوی جھوٹا تھا فلان کا حفظہ درست نہیں تھا تو دوسرے لوگ کہتے ہیں چھوڑو کیا ان کی غیبت کرنی تو وہ جو ان کے سینئر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار جو راویوں کے اوپر جرہ کرنا یہ دین کا مسئلہ ہے یہ غیبت کرنا واجب ہے علمِ عدیث پورے غیبت ہے یہ ضعیف تھا کس نو کہہ رہے ہیں گڑا مار گیا وہ جھوٹا راوی تھا کافر تھا مسلمان تھا جھوٹا تھا کذاب تھا مرے میں بندے کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا تھا اس لیے کہ دین ٹرانسفر ہو رہا ہے تو آپ کی جو زندے ممبروں سے قرآن و سنت کے غلاف تعلیمات پھیلا رہے ہیں ہم انہیں جھوٹا نہ کہیں انہیں کذاب نہ کہیں ان کی غلطیاں ہائلائٹ نہ کریں دین کا جب معملہ آئے گا وہ لگ ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں کرنے چاہی بلکل میں اگری کرتا ہوں اس کے ساتھ کیا شیطان جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور کیا شیطان غیب کی باتیں جان سکتا ہے کیا شیطان کو علم تھا کہ ایک دن قیامت آئے گی یہ ساری باتیں جو نا قیامت آئے گی وہ تو ظاہر ہے وحی کے ذریعے اللہ تعالی نے پیغمبروں کو بتایا وہ تو سب کوئی بتا ہے کیا شیطان اللہ کے ارادوں کو جان لیتا ہے نہیں ارادوں کو اسی وقت جانتا ہے جب کہ ایکزیکیوشن ہوتی جس طرح سورہ الجن میں آیا کہ وہ جنات آپس میں گفتو کرتے ہیں شیطان بھی جن نہیں ہے اور یہ سارے جنات جو شیعتین میں سے ہیں وہ اسی کی ولاد ہیں تو جب ان کے اوپر وہ شہاب ساکب پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یا تو اللہ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لی ہے جس کی وجہ سے اب ہماری رسائی اسمانوں تک نہیں ہو رہی اور وہ بھی پہلے فرشتوں کی باتیں اچھکتے تھے جو بخاری مسلم میں آیا اس حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے علم نجوم کی حقیقت وہ آپ دیکھ لیں اس میں ساری احادیث میں نے ڈسپلی کروائی ہیں کہ فرشتے جو آپس میں ڈسکیشن کرتے ہیں اس میں سے شیعتین یا جنات کچھ اچھکتے ہیں کچھ اپنے ساتھ ملا کے نجومیوں کو اور اس طرح عام کر دیتے ہیں باقی اس طرح کوئی نہیں کر سکتا ہے رہ گیا دل کا حال جاننا دل کا حال نہیں وہ جانتا آپ کے دل میں وسوسہ وہ ڈال رہا ہوتا ہے دل کا حال کون جان سکتا ہے میرے بھائی دل کا حال کوئی فرشتہ کوئی پہمبر کوئی جن کوئی شیطان نہیں جان سکتا کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جو مشینے بھی ابھی آئی ہیں صرف جو آپ بولتے ہیں اس کی برہ سے آپ کے دماغ کے سیگنلز آپ کے فیس ایکسپریشنز اس کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ اس وقت سٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں وہ ٹرو ہے یہ فالس لیکن آپ سوچ رہے کیا ہیں نا کچھ چیزیں جو آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے خاص رکھی ورنہ تو یہ دنیا کا نظام چال نہیں رہ سکتا جنات ہوا میں اڑ سکتے ہیں تختے بلکیس بھی لا سکتے ہیں جن نے کہا تھا کہ میں آپ کی مجلس برخاص ہونے سے پہلے لے ہوں گا لیکن سرکار بینک کا طالعہ نہیں توڑ سکتا نہ سلمان کا جن توڑ سکتا ہے نہ آج کا جن توڑ سکتا ہے کیونکہ بینک کا طالعہ اگر ٹوٹ گیا تو دنیا کے نظام چال نہیں سکتا بخاری مسلم میں آیا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو اسے شیاطین بھی داخل نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت ضرور دیا لیکن ان کی لیمیٹیشنز بھی بہت زیادہ ہیں مجھ سے تو بہت ڈرتے ہیں میرے سے تو انسانوں والے جن ڈرتے ہیں تو جو نا نظران والے ہیں ان کی تو آپ چھوڑ دیں یہ ایک ہے لکھ ہے علامہ اقبال کا reconstruction of religious thoughts پر آپ کا تفسرہ آپ غامدی صاحب کی طرح think out of box نہیں کرتے یار غامدی صاحب یا کوئی اور بندہ میں باقیوں کے نام نہیں لیتا کہ جتنے آپ کو اس وقت وی لاؤکس بنا کے کہانییں کروا رہے ہیں میں یہ کام کر نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب announcement کیے کہ میں بکش مسلمان ہوں تو بکس میں جتنا آیا ہے میں اتنا بس فالو کروں گا بکس میں اگر دجال کے بارے میں نشانی آئی ہیں وہ کانہ ہوگا یہ اس کا حلیہ ہوگا اور اس طریقے سے وہ اپنے معاملات لے کے چلے گا تو بس میں اتنے ہی بیان کروں گا اس کے بعد جو ضربے تقسیمیں نکال کے پوری امارت کھڑی کرنا کہانیاں کروانا میں ان سے بہتر کروا سکتا ہوں لیکن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ میں نے کیا کہانیاں کروائی ہیں میں اتنے ہی بیان کر سکتا ہوں جتنا ہے وہی کے ذریعے رسول اللہ نے ہمیں بتایا اور جو لوگ تباہ سمائی کرنے ہیں ان کے کلپ ہمیں لوگ بیج رہتے ہیں کتنے دستا ہے کتنے دستا ہے کولو تو سرکار میں دے کولو نہیں نہ چوٹ مار سکتا چوٹیاں دے کلپ منو پیج دے ہو کہ میں بھی چوٹ مارا رہا اس تو بڑھا کوئی جھوٹا آپ کو مبارک ہو میں اتنے ہی بیان کروں گا جتنا ہوا جب تک ہو نہیں جاتا میں اس کے بارے میں کیسے کوئی رائے قائم کروں جتنا آیا اتنا بتاؤں گا تو اس لئے اللہ سے دھر جائیں اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑھیں اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے آپ سے وہ پوچھا جانا ہے جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کے بار عمل کریں باقی آپ علمی ٹھیک ہے کوئی تھوٹس رکھتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم علم الغیب سے متعلقہ کوئی چیز بھی اپنی رائے سے بیان نہیں کر سکتے اور پھر اسے وسوق سے ہم آخری درجہ تک لے جائیں یہ حرکت ہم کر نہیں سکتے ہم بس اتنا بیان کریں گے جتنا آیا اب یا عجوج اور معجوج کے بارے میں آپ دیکھیں عمران حسین کو سن لیں وہ اپنا ایک موقف بیان کریں گے اور یا مقبول جان صاحب کو سن لیں وہ اپنا موقف بیان کریں گے اور آج کل اور بھی کئی ایک سپیکرز آئے میں وہ کر رہے ہیں میرے بھائی میرے گا لینا دینا میں تو اتنا بیان کروں گا جتنا بخاری میں آیا مسلم میں آیا قرآن میں آیا اس کے آگے اس کے اندر میں نے رنگ کیوں بھرنے وہ جی ہم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے سرکار دجال سے بڑے فتنے میں تو آپ فسے ہوئے ہیں پہلے ہی یہ جو دجال ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو اللہ رسول سے دور کر رہے ہیں اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے دھوکہ دے کے اس فتنے کا مقاولہ کس نے کرنا ہے وہ دجال جو میری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا پچھلے چودہ سو سال سے تو ابھی تک نہیں آیا آمدہ بھی ہو سکتا ہے چودہ سو سال مزید گزر جائیں اور وہ قربے قیامت میں آئے اس کے اوپر تو میں پوری افٹ پڑھ کر رہوں اور جو قرآن کی توحید ہے قرآن کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے بخاری مسلم میں جو نبیل اسلام کے عمال آئے ہیں نماز جو بنیاد ہے اس کا طریقہ ہے اس کے اوپر میں افٹ نے بتا دیئے مسلم شریف میں پہلی دس آیات سورة القحف کی آپ پڑھیں باقی چسکے چسکے والا کام ادھر کوئی نہیں ہے ادھر بھئی کتابی واتیں ہوتی ہیں ایک مولد کا لکھا ہے کہ وہ اللہ رسول کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے ساری گالیاں دے رہے ہیں میرے بھئی ہم نے کیا کرنا ہے ان کو جا کے لڑنا ہے اپنے خود ساختہ دلائل کے ساتھ اس کا کیا شریع حکم لگتا ہے وہ آپ چھوڑ دیں میرے بھئی یہ آپ کے کام نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مسلمانوں تک دین کی دعوت پہنچائیں گے بس دنیا میں بکواس پونے دو عرب عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عزت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ان میں سبھی عادے کہہ رہے ہیں کہ عزت عیسیٰ ہی اللہ ہیں تو اس سے بڑی عزت کون سی گالی اللہ کو ہو سکتی ہے قرآن تو کہہ رہے ہیں یہ گالی ہے قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کی ہے اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے حصے ساتھ ہوتے تو یہ گالی سن کے وہ پھٹ پڑتے غصے سے تو اب کیا ہم سارے کریسٹنز کو مارنے کے لیے نکل پڑیں گے ان کانیوں سے باہر نکلیں دعوت کا کام کریں نہ آپ کا یہ کام ہے یہ سوال مجھ سے اگر آرمی چیف پوچھے گا یا پرائم نیسٹر پوچھے گا تو اس کو میں کوئی اور جواب دوں گا آپ کہا کیا کام ہے دعوت کا کام کریں آپ مکلف ہی نہیں اس کے میں ایک ڈکوی سید فیملی سے بھلانگ کرتا ہوں غیر سید میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن والدین میرے دو سال کے اسرار کے باوجود ماہ ذات کی بنیاد پر راضی نہیں ہو رہے جبکہ لڑکی میں کوئی ظاہری برائی موجود نہیں تو سرکار آپ سرنڈر کر جائیں کوئی سیدوں میں اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں ضروری ہے آپ نے ماں باپ کے ساتھ پنگا لینا ہے بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی میں نہیں کہا کہ ماں باپ زبردستی کسی ایسی جگہ آپ کی شادی کروا دیں جہاں آپ راضی نہیں ہیں یہ بیلنس ہے وہ بھی نہیں کروا سکتے اس چیز کو میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ سنب نماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو ہم پلہ لوگوں میں اسلام میں یہ پریفرابل ہے کہ آپ نے اپنے کف میں شادی کرنی ہے ہم پلہ میں خاندان بھی آ جاتا ہے ایڈوکیشن بھی آ جاتی ہے اور آپ کا فینینشل سٹیٹس بھی آ جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بچی جس نے پوری زندگی گرمی ایسی میں گزاری ہے اور اس کے گھر میں کھانا پکانے والی عورتیں تھیں اب اسے لاکہ آپ ایک جھوپڑے میں بیعا کے دے دیں اور کہیں جناب فاطمہ اور علی کے واقعات سنانے شروع کرتے ہیں یہ کیا حرکت ہوئی بلکل زلیل حرکت ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں کف میں رکھیں ایک چیز ہے جو کسی حد تک کف کو توڑ دیتی ہے وہ تعلیم ہے باقی ہے آپ کو میں بتا دوں یہ بات اپنی اگر ٹھیک ہے کہ ارائیوں کی عادتیں ارائی ہی سمال سکتے ہیں جھٹوں کی عادتیں جھٹی ہی سمال سکتے ہیں اور بٹوں کی عادتیں بٹی ہی سمال سکتے ہیں یہ نبیر اسلام کا جو فرمان ہے کہ آخری درجہ میں کوشش آپ نے کرنی ہے کہ ہم پلہ لوگوں میں اپنے خاندان میں کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر خاندان میں کرنا حرام ہے یہ بات نہیں ہو رہی امام خمینی کا اپنا داما جو ہے وہ غیر سید ہے انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دیوی ہے حالانکہ وہ سید ہے یہ پاکستان میں تو خامخواہ شیعہ نے اور چاند بریلویوں نے اور بریلویوں میں بھی یہ پیر میلجی صاحب نے زیادہ اس مسئلے کو اٹھایا اور انہی کی مخالفت ان کے اپنے پڑپوتے نے کر دی ہے پیر نصیر ادین نصیر صاحب انہوں نے اپنے پردادے کی مخالفت کر دی ہے کہ یہ مسئلہ اس کا باطل ہے کہ سید کی غیر سید سے شادی نہیں ہوتی تو یہ آپ سید غیر سید کے بغیر بھی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ماں باپ راضی نہیں کسی شادی پہ اور آپ دھکے سے کر رہے ہیں تو پوری زندگی بغتنے ہیں آپ نے کیونکہ آپ کی بیوی کو انہوں نے تلوار کے اوپر رکھنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کونسینسز کر لیں نہ ماں باپ کی مرضی پہ زبردستی آپ کی شادی ہو آپ انہیں کہیں کہ میری یہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کوئی لڑکی ڈھونڈ لے میں اسے شادی کر لوں اور آپ اس کو بھی مسئیبت میں ڈال رہے ہیں کیونکہ دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں صرف دو میاں بیوی نہیں مل رہے ہوتے تو یہ رحم کھائیں ذرا یہ ظلم نہ کریں اس وقت تو آپ اپنا وہ ایک لف سٹوری چلائیں گے اس کے بعد جو کچھ ہونے ہے اس عورت کے ساتھ آپ نے تو جانا ہے کام پہ پیچھے جو آپ کی ماں اس کے اوپر ڈینڈ بن کے نازل ہوگی نا اور پھر جب آپ گھر آئیں گے وہ آپ سے بھی لڑے گی صحیح لڑے گی لیتر نہ مارے آپ کو رحمدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا جائے گا جی جی بلکل ہم بھی اس طرح ہی سمجھتے ہیں حدیث کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے لیکن سمجھ سمجھ کا فرق ہے نا آپ کی نظر میں اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو ہم تو کہیں گے کہ یہ نہیں ٹکرا رہی ہے اس کی ایکسپلینیشن کر رہی ہے ٹکرانا یہ ہے کہ 180 ڈگری ٹکرائے یعنی قرآن کہے کہ خنزیر حرام ہے اور حدیث کہے کہ حلال ہے نہیں اس طرح نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی جنرل حکم آئے اس کی ایکسپشن حدیث میں آ جائے یا اس کی جس طرح آج میں نے اب بہت بڑی بات کر دی قرآن میں آئے کہ نماز وقت مقرر کے اوپر ہے اس کی وجہ سے سنیوں نے یہ مسئیبت کھڑی کی کہ نمازیں جمع نہیں ہو سکتی وہ تو ہم نے بتایا قرآن میں لکھا ہے نماز کے تین اوقات ہیں اونگل کر لو پھر وہ عدیث کی طرف آگئے اچھا غامدی صاحب اس مسئلے میں ٹھیک ہے نمازیں جمع کرنے کو غامدی صاحب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے بھی جمع کریں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عام حالت میں بھی آپ زور اثر کے دو دو فرض بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی مجبوری ہے تو اب ادھر کون سی قرآن ہے ادھر سارا وہ عدیث میں لے کے آ رہے ہیں سنت بھی اس کے خلاف ہے کیونکہ اہل سنت تو اس کو مسئلے کو مانتے ہی نہیں ہیں جو نسل در نسل تواتر کے ساتھ ہے رفع دین کے مسئلے میں آ کے وہ ڈھنڈی مار جاتے ہیں ادھر کہتے ہیں نہیں جی چونکہ زیادہ تر مسلمان تو سرکار زیادہ تر مسلمان تو قبروں سے بھی مانگ رہے ہیں نہیں عملی تواتر سرکار عملی تواتر تو عرب کی سرزمین کا دیکھا جائے گا عرب کے لوگ تو رفع دین کرتے ہیں اور ہندووں کی اولادیں نہیں کرتی اچھا لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے گالی دیئے میں نے گالی نہیں دیئے نہ میں نے کوئی ہندوزم کو برا کا ہے میں نے یہ بتایا کہ جو نسلن مسلمان ہی نہیں ہیں جو ریورٹ ہوئے ہیں دوسرے مذہب سے وہ زیادہ کلیم کر سکتے ہیں اسلام کا یا وہ لوگ جو صحابہ کی اولادیں ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ چیز نہیں دیکھنی دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا تو سر کتابوں ہی تھی رفع دین نہیں لیا تواتر دیکھنا ہے تو انڈیا پاکستان کے لوگوں کا نہیں عرب کے لوگوں کا اپنے والدین بہن بھائی سے محبت ہے خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائیں جی سب کہی ہے اور رائے حق کو سمجھ سمجھیں ان کو بتاتے ہوئے غصہ بھی ہو جاتا ہوں کنٹرول بھی نہیں رہتا یہ ہی ہوتا ہے غصہ کو کنٹرول کیسے کروں غصہ کو کنٹرول یہ ہے کہ ایک بار بس بات کریں لکیر نہ پیٹیں اور پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اس حوالے سے فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ وہ طریقہ سیکھیں ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہے آپ ٹیکنیک سے کسی کام کو کریں گے تو وہ بڑی سانی کے ساتھ ہو جائے گا اب آپ نے سکریو ڈرائیور کے ساتھ پیچکس کے ساتھ اگر کوئی سکریو کھولنا ہے تو پہلے یہ چیک تو کریں کہ یہ سکریو جو ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ فلپس ہیڈ آئی ہے وہ سیدھے والا ہے کہ کوئی بھی پیچکس لیا گیا توندے ہو گئے انہوں اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں وہ سیدھے والا وہ فلپس ہیڈ میں جب ڈالتے ہیں وہ اس کا فلپس ہیڈ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر نہ وہ پیچکس لگ دیا نہ وہ لگ دیا تو جی اپنے ماں پہ اور پہنے 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 والا لے کر رہے ہو ایسا کوئی ٹول لائے جو اور انہوں نے کوئی چیز ہی نہیں اثر کر دی وہ آپ طریقہ سیکھیں وہ میری ویڈیو رکارڈ ہے میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں اکثر خواتین سے کام کے حوالے سے بات کرنی پڑتی جی کر سکتے ہیں نظریں جھکا کے کریں کس نے منع کیا آپ کو کریں مٹکہ نہ نہ کریں می موم ہیڈ پاسڈا ویڈیو اور آفٹر ہر ڈیتھ ایسا ریم شی واس آسکن می تو گیو منی تو می سیسٹر ویڈیو ای ایوی اپ اور آئی ریسیو ایوی ایوی کال فرام می سیسٹر اور شی واس رکویسٹنگ می تو بارو ہر منی ویڈیو ویڈیو ایسا ریمی یہ خواب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں غیبی خواب ہیں جو بخاری مسلم میں ہے کہ مستقبل کی خبر بھی آ سکتی ہے لیکن اگر آپ کی بہن نہ مانگتی اور نہ ہوتا تو پھر آپ کو کیسے پتا چلتا کہ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے اچھی بات ہے جی دیں اس کو اور سب سے زیادہ آپ کے زکاة کا بھی کوئی حق دار ہے تو آپ کے بہن بھائی ہیں ماں باپ کو اور اولاد کو زکاة نہیں لگتی لیکن بہن بھائیوں کو لگتی ہے اور قرآن کے اسلوب کے تحت سب سے زیادہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے اس کے بعد دوسرے لوگوں کا تو دیں ان کو زکاة دینا چاہتے ہیں زکاة دیں ویسے مدد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں اگر آپ کر سکتے ہیں نماز وطر واجب ہے اور قضا فرض کی ہوتی ہے کیا واجب کی بھی ہوتی ہے نہیں پریفریبل ہے نا جی فجر کی دو سنتیں اور وطر نبی علیہ السلام نے تاقیدن فرمایا اور یہ اجازت دیئے کہ آپ اگر سوئے رہ گئے ہیں تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس کو ہے باقی وہ فرض نماز اپنی جگہ ہے اس کی وجہ سے کسی کی فرضیت نہیں ہو جاتی نماز فجر کی سنتوں کے قضا ہوتی ہے جبکہ سنت نہ کریں نا آپ کو کس نے کہا ہے قضا نبی علیہ السلام نے تو زور کے بعد کی دو سنتیں بخاری میں آیا ہے کہ اثر کے بعد پڑی ہیں آپ کی چھوٹ گی تھی تو اس سے یہ کہا ثابت ہو گیا کہ وہ فرض ہیں نبی علیہ السلام تو اپنے پر خود کوئی چیز لازم کرتے تھے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر آپ پوری زندگی اثر کے بعد دو رکھتے پڑتے تھے کیونکہ آپ نے ایک دفعہ شروع کیا تھا آپ اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی آپ عمل کریں اور اس میں استقامت نہ ہو آپ نے پوری زندگی اثر کے بعد دو رکھتے پڑی ہیں صرف اس لیے کہ ایک دفعہ آپ کی وہ زور کے بعد رہ گی تھی تو آپ نے وہ کی اور آپ نے پھر اپنی روٹین میں بنا تو یہ سنت عمال ہیں اس سے فرضیت نہیں ثابت ہوتی ازان اور کلمہ میں رسول اللہ اور رسول اللہ الگ کیوں ہیں رسول اللہ ہی نہیں ہے رسول اللہ ہی ہے دونوں میں یہ آپ کو کس نے کہہ دیا رسول اللہ ہے رسول اللہ تو کوئی نہیں ہے رسول اللہ ہی ہے ہاں محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ ہے عربی میں ہر لفظ اپنی اوریجن میں حالت رفع میں ہوتا ہے اصل لفظ ہے محمدن یہ پیش حالت رفع یہ کبھی عربی میں محمدن بان جاتا ہے کبھی محمدن بان جاتا ہے اور کبھی محمدن نہیں رہتا ہے جیسے کلمے میں ہے محمدن رسول اللہ لیکن جو کہ راہ ہے اس لیے وہ جو دو پیشیں تنوین وہ ملتی ہے وہ محمدر بان جاتا ہے رسول اللہ وہ لام کے پر پیش ہی رہتی ہے لیکن ازان میں یہ بن جاتا ہے اشہدو ان محمدر رسول اللہ کلمے میں در اور ازان میں در کیونکہ محمدن اس لیے بنتا ہے اس سے پہلے انہ آگیا انہ جب آتا ہے نا تو وہ پیش کو زبر میں کنورٹ کر دیتا ہے یہ عربی کا رول ہے اگر تھوڑی بہت آپ عربی سیکھیں گے تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا اور اگر پریپوزیشنز میں سے کوئی چیز آ جائے حروفیں جو جار ہیں تو پھر وہ زیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے جیسے دروشی میں اللہم صلی علی محمدن یہاں محمدن نہیں بنتا محمدن محمدن میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ عربی لنگویسٹک کی وجہ سے ہے اگر یہ فرق نہ رکھیں تو گناہ ہوگا جی گناہ ہوگا فرق کیوں نہ رکھیں آپ سیکھیں نا ازان سیکھنا کونسا مسئلہ ہے ازان اور اکامت میں محمد دن پڑھنا ہے آپ نے کلمیں محمد دور پڑھنا ہے اس میں کوئی سا مسئلہ ہے حال صرف جماعت اسلامی آپ اس بات سے کس حد تک متفق ہیں ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں جماعت اسلامی آئے اچھی بات اللہ کے شکر سے آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں فرقوں سے نکلا ہوگا رامجید پڑھتا ہوں اگے بھی ٹرو مجھے ایک چوٹ لگی اور پیر کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارے منکر ہونے کی صدا ہے تو ان کو کو ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ کے مرے وے پیروں کو اور زندہ پیروں کو جو انجینئر صاحب کی شکل میں عذاب مسلط ہوا ہے کہ آپ کی اولادیں ان بابوں کی میمز بنا رہی ہیں جن کو آپ رضی اللہ عنہ علیہ السلام ظاہر ہے یہ تو اپنے بزرگوں کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہتے تھے المعند میں لکھا ہے نا علماء دیوبند رضی اللہ عنہ تو آج ان کی میز بن رہی ہے ان کو کس کرتوت کی سزا جو ہے انجینئر صاحب کی شکل میں ان کے پر نازل ہوئی ہے یہ تو پھکی والا جواب ہے دوسرا انبیاء اکرام پہ جو ازمائشیں آتی ہیں اہل البعیت پہ جو ازمائشیں آئیں کیا نعوذ باللہ ان کے گناہوں کی سزا تھی ان کو بات کرنے ملے میرا ایک بھائی بے گناہ جیل میں ہے وہ اللہ کے بندوں آل رسول بے گناہ قتل ہو گئی کربلا میں ہزاروں صاحبہ زندہ ہیں تب بھی تو تو آڑے میڑے میرے پر آدھے شاہی کوئی نہیں یہ ازمائشیں آپ کا بھائی جیل میں چلا گیا آٹھ میں اگر آپ کو آفر کروں کہ آپ کا بھائی جو جیل میں گیا ہے پانچ مہینے بعد چھوڑ جائے گا یا یہ آفر لے لو یا آپ کے بھائی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو یا اس کا ہارڈ فیلئر ہو جائے اور وہ مر جائے میشہ کے لیے آپ کہیں کہ کوئی پانچ سال بھی رہے جیلی کوئی مسئلہ نہیں یہی کہیں گے نا کیونکہ آپ ورسٹ کی طرف جب دیکھتے ہیں تو یہ سرکار ازمائشیں جڑی بھی ہیں ان کو آپ کسی بندے کے ساتھ لیٹ نہ کریں یار میں نے اپنے اوپر آئی بھی کسی تکلیف کو میں نے تو آج تک کسی فرقے سے گھلا نہیں کیا کہ میرے اوپر مرڈر اٹیمٹ کیوں کروائی ہے کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ میں پھر ریپٹل کرتا ہوں کہ آجاؤ تسی مداری تو آڈی ایسی دیتا ہی اور تو انتر ہواں گا میں اور تو انہوں ننگا کرنگا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بسی آپ یہ کریں اور مصیبت میں آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُنْ بَڑھیں ایک خاتون کی فاتھ ہوگی ان کے چھے لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں بچوں کی ملکیت نک دیجئے خاتون نے وصیت کی تھی کہ ایک جگہ کچھ جگہ سے جو ایک بیٹی اپنے پاس رکھ لیں نہیں اس طرح کی کوئی وصیتیں نہیں مانی جائیں گی بخاری میں حدیث ہے کہ جو وارث ہے اس کے لئے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی وارث کو قرآن کے مطابق حصہ ملے گا وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں وصیت ادر دین وارث کے ہوتی ہے وہ آپ نے پوری نہیں کرنی ہاں آپ نے جو قرض اتارنے وہ قرآن میں ترتیب آئی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وصیت پوری کرنی ہے اور وصیت کیا ہے ادر دین وارث کے کسی کے لئے اس نے رقم کئی کہ اس کو دے دینا وارث کو وصیت نہیں کر سکتی کیونکہ ابو دعود میں بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا حصہ رکھ دی ہے اب کوئی اپنے وارث کے لئے وصیت نہیں کرے گا کہ جی اے میری بچینوں دے دینا وہ فلانی بڑی لادلی ہے تباکیہ نوان جن نہیں قرآن کے مطابق ہوگا اور وراست کے قوانین اتنے کرٹیکل ہیں کہ اللہ نے اس کو حدیث پر نہیں چھوڑا قرآن میں رکھا ہے اور ہم اسے مزاق سمجھتے ہیں اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے اس کا وراست وسیعت اور توفہ ہبا جیسے کہتے ہیں یہ تین ترمالوجیز ہیں وراست کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں ساری آیات درجنوں احادیث ایک ایک کر کے ڈسپلیے کر کے اس میں میں نے نومیریکل بھی سالو کی ہے کہ اس معاملے میں اس طریقے سے کیلکولیشن ہوگی وہ آپ دیکھ لیں خاون نے خود کمائی کی تھی جو خاتون کی ملکیت تھی بھئی جس کی ملکیت ہے وہ اس کا مال شمار ہوگا زبانی کلامی کوئی چیز نہیں ہوتا اگر شیطان ہی سب کو بھکاتا ہے تو یہ بتائیے کہ شیطان کو اللہ کی نافہمانی کے لیے کس نے بھکایا نفس نے سرکار آپ کو بھی زیادہ نفسی بھکاتا ہے یہ میرا دب ہے شیطان تو بچارہ بڑا مظلوم ہے آپ کے مقابلے پہ آپ جتنے بڑے شیطان ہیں نا مجھے بتائیں جو کہتا ہے فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی اگر گورنمنٹ آج انوسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی ساب میں پڑے تو ادھر ہی ساتھ ہی ایک لاکھ روپیہ اس کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا آن لائن وہاں بادہ بٹھایا وہاں دنیا دے سارے شیطان زلیل ہو جانگے تو اڈی بھی پناہ منگنگے کہ یار تیرے تو میرا دی زور نہیں چلتا ہوگا کہ نہیں تو بس جواب مل گیا آپ کو شیطان صرف دعوت دیتا ہے شیطان سے آخری ملکات میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ وہ آپ دیکھیں جس میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس میں نے بیان کی تھی کہ شیطان قیامت والے دن کہے گا اے اللہ میرا کوئی زور نہیں تھا اس پہ تو اس سے میں نے صرف بلایا تھا اس نے تیرے موزن کی بجائے میری دعوت سن لی اب اپنے آپ کو ملامت کر مجھے نہ ملامت کر ٹھیک ہے اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائی جو لوگ جس سسٹم کے بینیفیشری ہیں آپ دیکھیں وہ کتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ کو میں نے اپنے آفس کے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی فجر کے وقت آگ نہیں کھلتی تھی اور جب ان کا کوئی فارن ٹور آیا ہوتا تھا فجر سے ایک گھنٹہ پہلے ناد ہو کے بیٹھے ہوتے تھے انہیں پتا تھا کہ فجر پڑتی گھاڑی آ جانی ہے ائرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے کہتے گے شیطان تو اٹھے یقین کرو انہوں نے بے کہتے شیطان تے ترساندہ کہ شیطان تو فیل ہو گیا کچھ بھی نہیں میرے بھائی یہ سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے اللہ کی صفتیں عدل چیلنج ہو جائے گی اگر آپ یہ کہیں گے کہ شیطان زبردستی آپ سے کچھ کرواتا ہے یہ آپ کا اپنا نفس ہے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے میٹھا لینا ہے یا کھٹا یہ من چلے کا سودہ ہے تو آپ کو خود بخود ہمت مل جاتی ہے اور جہاں آپ کا دنیاوی کوئی نفع نہیں اٹیچ ہوتا وہاں آپ جان بوجھ کے بیسے کہنے ہو جی دعا کرو جی نواز یہ توفیق مل جائے آج تک مجھ سے کسی نے نہیں دعا کری دعا کراؤں میں ان کا آر چلے ہوا کھانا کھانے کے لیے دعا کریں کہ مجھے توفیق مل جائے کہ یہ ہاتھ سے میں لکمہ مو میں ڈال لوں اور اس کے بعد میری زبان اور میرے دانت بھی میرا ساتھ دیں اور پھر میرا میدہ بھی اسے عظم کرے اور عزت سے میں ٹائلٹ سے فارغ ہو جاؤں یہ کسی نے نہیں دعا کرائی وہ اپنی پیس میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے ساری دعائیں جو ہیں نا وہ ان کاموں کے لیے جو آپ نے نہیں کرنا ہے تو سرکار دعا کچھ نہیں کر سکتی توڑا وہ ڈاٹر سرار صاحب فرماتے تھے نا جو شخص سویا ہے نا اس کو آپ جگا سکتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے نا اس کو آپ نہیں جگا سکتے ہیں کوئی ہے ایسا فرمولا کہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اور اس کی نیت نہیں اٹھنے کی آپ اسے اٹھا سکیں بھئی اسے آپ نے کیوں اٹھانا ہے وہ تو پہلے ہی اٹھاوا ہے اسی لیے رسول اللہ کو حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ذکر امیق شاہ آپ نے نصیت صرف اسی کو کرنی ہے جو ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو چھوڑ دے چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی جنتی جائے گا نہیں اللہ دارہم آتا ہے کہ ہم اسے انقریب بڑی آگ پر پیش کریں گے جس میں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا تو یہ چھوڑ دیں یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں اپنے والدین کے فوتوں نے کہ بعد ان کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے مس ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں بخاری مسلم ہے صرف منت کے روزے یا نمازیں نوافل پڑھ سکتے ہیں فرض نماز کے لئے کچھ نہیں اس پہ بھی میرا کلپ ہے کوئی نہیں وہ نماز نے خود ہی پڑھنی تھی ہاں حج ہو سکتا ہے حج ایک ایسی بات ہوتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں اگر پیسے لے کر مدرسے والے نمازیں پڑھ دیتے ہیں جی پڑھتے ہیں وہ کون پڑھتے ہیں یہ باپا جانی والے مدرسے سے آپ رابطہ کریں لیکن یہ قبول کوئی نہیں ہونی ہن نمازوں کا کچھ نہیں ہے میت کی طرف سے صدقہ اور خرات ہے اسالے ثواب کے دس طریقے میری یوٹیوب پر ویڈیو آپ دیکھ لیں میت کو کن کن چیزوں سے نفع پہنچتا ہے وہ آپ پوچھا سکتے ہیں یہ آپ کا پورا تھدہ میں نے ختم کر دی ہے کسی کی ایسی پرچی جو میں نے نہ پڑھی ہو اور اس نے آگے بیجی ہو ایسے نہیں ہو اللہم انی اسالکا بینکا انتا اللہ لا الہ الا انتا لحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد وَإِلَهُكُمْ مِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ عَلِفْ لَا مِنْ اللہُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمْ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنيا حسنة وفی اللہ آخرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانکا انی كنت من الظالمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیدنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فأحیح علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوففو علی الیمان اہل جن دن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم سب کے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیری بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتدار فوت ہو جو کہ تمام کی مغفرت فرما تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتدار بیمار ہیں تمام کو شفائی کلی عطا فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی خصوص بالخصوص کشمیر، انڈیا، چائنہ، فلسطین، افغانستان، یمن، عراق، شام اور پاکستان میں بھی جو سلاب زدگان ہیں اور باقی جو لوگ پرسی کی ذلگی گزار رہے ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، زہری، باطنی، برشانیاں تکلیف، مصیبتیں، دکھ تر بیماریاں، دشواریاں دور فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ عنہ النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہی امی الدین آمین